اسلام علیکم ڈیسنس آئیے ملک سفدر حیرت کے سلسلے کی ایک نئی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں یہ ساٹھ کی دہائی کے ابتدائی سالوں کا ذکر ہے میں زلہ شیخ اپرا کے ایک قصبے میں تائینات تھا مذکورہ قصبے کے مین بزار میں کچھ عصہ پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کلینک کھولا تھا کلینک کھولنا یا کلینک کھل جانا کوئی عجیب یا غیر معمولی بات نہیں تاہم اس کلینک سے متعلق گاہے بگاہے مجھ تک جو خبریں پہنچ رہی تھی وہ قابلِ غور بلکہ قابلِ کارروائی تھی اس کلینک کی مالک کا نام ڈاکٹر عطیہ چوہان تھا دو چار مرتبہ مجھے اس کلینک کے سامنے سے گزننے کا اتفاق ہوا تھا ڈاکٹر عطیہ چوہان اور اس کے کلینک سے متعلق پہلی شکایت کلینک کھلنے کے تین ماہ بعد مجھ تک پہنچی شاکی عورت اسی علاقے کی ایک دائی تھی اس کا نام بشیرہ تھا دائی بشیرہ ایک کھٹی کھٹی اور ساملی عورت تھی اس کی عمر پیتالیس کے قریب رہی ہوگی میں نے فوراں اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کی آمد کی خرص و خیر تریافت کی ہاں بھئی بشیرہ تمہارا کیا مسئلہ ہے مسئلہ میرا نہیں اس پورے قصبے کا ہے بلکہ قصبے کی عورتوں کا ہے وہ پڑے پرسرار اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی اگر آپ نے اس کا توڑنا کیا تو پڑی تباہی مچے کی تھانے دار صاحب رب دیس ہو میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں اس کی بعد ایک ذرا میرے پلے نہ پڑی مگر اس کی سنجید کی اور تشویش کو دیکھتے ہوئے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دائی بشیرہ سے پوچھا میں کس کا توڑ کروں کون تباہی مچانے والا ہے نہ آپ کو کچھ پتا نہیں اس نے تاجب خیز نظر سے مجھے دیکھا میں نے کہا اگر جانتا تو تم سے سوال کیوں کرتا وہ بے یقینی سے میری صورت کو تکتے ہوئے بولی میں اس پرگٹی چھمک چھلو لیڈی ڈاکٹر کی بات کر رہی ہوں وہ جس نے ادھر مین بزار میں اپنا کلینک کھول لکھا ہے کیا نام ہے اس منوس کا اس نے سوچنے والے انتاز میں اپنی پیشانی کو مسئلہ اور بولی ڈاکٹر اتیا چوہان یہ جو ڈاکٹر اتیا ہے نا یہ پیدائش کے پرتے میں عورتوں سے بڑی زیادتی کر رہی ہے یہ بڑا خطرناک منصوبہ لے کر ہمارے قصبے میں آئی ہے مجھے تو یہ انگریزوں کی ایجنٹ لگتی ہے بشیرہ دائی کی باتیں خاصی علچی ہوئی تھی شاید اسے مدہ بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا میں ابھی تک اس کے مطمئے نظر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اس کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے قدر سخت لہجے میں استفسار کیا بشیرہ ذرا وضاحت سے مجھے بتاؤ کہ لیڈی ڈاکٹر اس قصبے کی عورتوں کے ساتھ کس قسم کی ذاتی کر رہی ہے تم نے پیدائش کا حوالہ کیوں دیا ہے وہ افسوسناک نظر سے مجھے دیکھنے لگی پھر ایک تھنڈی آ بھرتے ہوئے بولی اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ڈاکٹر اتیا اور اس کے کرتودوں کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی تھانیدار جی ڈاکٹر اتیا بچوں اور عورتوں کا علاج کرتی ہے اس کے علاوہ وہ پیدائش کے بھی کیس لیتی ہے تھانیدار جی بچوں اور عورتوں کا عام علاج تو ایک بہانہ ہے اس آرڈ میں وہ اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے آپ نے اگر اسے روکا نہیں تو بہت غلط ہو جائے گا میں نے پوچھا تم نے عورتوں کی پیدائش والے معاملے پر خاصا زور دیا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر اتیا اس سلسلے میں کیا گڑھ بڑھ پھیلا رہی ہے ایک لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا تم نے ڈاکٹر کو انگریزوں کی ایجنٹ کہا ہے یہ کیا قصہ ہے آپ جانتے ہیں انگریز مسلمانوں کے پرانے دشمن ہیں وہ انہیں بڑھتا اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے ایک گہری سازش کے تحت وہ مسلمانوں کی نسل کو آہستہ آہستہ گھٹا کر بلکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نی کو میں نے انگریزوں کی ایجنٹ اس لیے کہا ہے کہ یہ اس منصوبے میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے وہ چند لمحات کے لیے رکھی اور تائید طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی جب میں خاموش رہا تو دائی بشیرہ نے آگے بتانا شروع کیا تھانیدار جی یہ ڈاکٹر نی جن عورتوں کے بچے پیدا کروا رہی ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ آئندہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں یہ قسمے کی عورتوں کو بانچ بنا رہی ہے دائی بشیرہ ایک عجیب و قریب انکشاف کر رہی تھی اس کے بیان میں میری تلچسپی لاموحالہ پڑ گئی اور ایک نیا آئیڈیا پیش کر رہی تھی اس زمانے میں فیملی پلاننگ سسٹم ابھی متعارف نہیں ہوا تھا ہاندانی منصوب و بندی کا شورہ ستر کی دائی میں سننے میں آیا تھا دائی بشیرہ قبل از وقت ایک منفرد سوچ پیش کر رہی تھی میں نے فکر انگیز لہجے میں کہا یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے اگر لیڈی ڈاکٹر اتیہ چوہان ایسا کر رہی ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی چارجوئی کرنا پڑے گی یہی نہیں وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی یہ ڈاکٹر نی اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت کچھ کر رہی ہے وہ کیا میں نے سنجید کی سے پوچھا اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہچ کے جا رہی ہو شرما رہی ہو میں نے اپنا سوال دھرائیا وہ فیصلہ کون انداز میں بولی تھانیدار جی شرامی کیا شرم اور پھر آپ تو اس علاقے کے تھانیدار ہیں اگر میں آپ کو پوری بات نہیں بتاؤں گی تو آپ انصاف کیسے کریں گے کیا اب تم کوئی شرائی مسئلہ بیان کرنے والی ہو بس جی کچھ ایسی ہی بات ہے تو پھر شرم کو بالا اطاق رکھو اور مجھے مسئلہ بتاؤ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے نہائیتی موتات الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر آدیا چوہان ماں نے حمل یعنی ابورشن وغیرہ کے کیس بھی لے رہی تھی ساٹھ کے ابتدائی سالوں میں ابورشن اسکار اور فیملی پلاننگ کا کم ازا کم پاکستان میں اور خصوصاً دیہاتوں میں کوئی تصور نہیں تھا دائی بشیرہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھا میرے لیے یہ ایک طرح سے نئی معلومات تھیں میں نے پوری توجہ سے دائی بشیرہ کی بات سنی اور گہری سنجیدگی سے کہا تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور قابل دخل اندازی پولیس ہے مگر کسی قسم کی قانونی کاروائی کرنے کے لیے مجھے کچھ ثبوت چاہیے ہوں گے اور اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی آپ کو کیسے ثبوت چاہیے تھا نداز جی وہ الجیوی نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے رسانیت سے کہا کیا تم ان عورتوں میں سے ایک دو کو قواہی دینے پر آمدہ کر سکتی ہو جن کے ساتھ بقولے تمہارے ڈاکٹر اتیا نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہے وہ تضبزب کا شکار دکھائی دینے لگی میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لے جی میں کہا دیکھو بشیرہ قانون کو کام کرنے کے لیے عوام کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس وقت تک کسی بھی جرم کی بے کونی نہیں کر سکتے جب تک عوام ہمارا ساتھ نہ دے عدالت بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی ملزم کو سزا نہیں سناتی تم میرا مطلب سمجھ رہی ہونا وہ سر کو اسپاتی چمپش دیتے ہوئے بولی جی تھانے دار صاحب میں کوشش کرتی ہوں پھر وہ مجھ سے رخصت لے کر تھانے سے روانہ ہو گئی اس واقعی کے پندرہ بیس روز بعد میں ایک صبح تھانے پہنچا تو میں نے برامتے میں دائی بشیرہ کو دو عورتوں کے ساتھ مہوے انتظار پایا میں یہی سمجھا کہ وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ گواب پکڑ لائی ہے مجھے لیڈی ڈاکٹر کے معاملے سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی لہٰذا میں نے انہیں فوراں اپنے کمرے میں پلا لیا انہوں نے باری باری مجھے سلام کیا اور میرے اشارے پر میں اس کے سامنے بچھی کرسیوں پر پیٹ گئیں میں بشیرہ کے ساتھ آنے والی عورت کا جائزہ لینے لگا ان میں سے ایک دبلی پتلی اور گندوی رنگت والی تھی اس کی عمر کا انتظہ میں نے تیس کے عریب قریب لگایا دوسری عورت متناسب بدن کی مالک سیار روح تھی اس کی عمر پچاس سے زیادہ نظر آتی تھی میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ بشیرہ ان عورتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے جو ڈاکٹر آتیا کے ہاتھوں کسی بھی طور پر متاثر ہوئی ہیں میں نے کھاکار کر گلہ صاف کیا اور بشیرہ سے پوچھا کیا ثبوت کے طور پر تم انہیں اپنے ساتھ لائی ہو یہ دونوں پکی گواں ہیں جی وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی میں نے پاری پاری ان عورتوں کو دیکھا اور اس تفسار کیا تمہیں ساتھ ڈاکٹر آتیا نے کون سا برا سلوک کیا ہے میرا سوال سن کر وہ چونک اٹھیں اور ہچ کی چاہت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں پھر ان کی معنی خیز نگاہیں دائی بشیرہ کی سمت اٹھ گئیں بشیرہ نے کہا تھانے دار جی آپ کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے ٹھہریں میں ان دونوں کا تعرف کرا دیتی ہوں میں خاموشی سے یکی بات دیکھ رہے ان تینوں کی صورتیں دیکھنے لگا پتہ نہیں بشیرہ کون سی غلط فہمی کا ذکر کر رہی تھی اس کے وضاحت کے بعد ہی کوئی بات سامنے آ سکتی تھی دائی بشیرہ نے دھانپان گندومی رنگت والی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا یہ دائی کبوتری ہے پتہ نہیں اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے بس دائی کبوتری کے نام سے جانی جاتی ہے اور مشہور ہے بشیرہ نے دوسری عورت کا نام ہنیفہ بتایا پیش کے اعتبار سے وہ بھی ایک دائی ہی تھی سیارو ہنیفہ کی عمر واقعی پچاس کے لگ بھگ تھی ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ ہنیفہ کی بینائی خاصی کمزور تھی تاہم وہ اپنے طویل تجربے کی بینہ پر ڈیلیوری کیس بہت آسانی سے کر لیتی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دائی بشیرہ اپنی قبیل کی دو عورتوں کو میرے پاس کیوں لائی تھی میں نے اس سے سوال کرنا ضروری سمجھا بشیرہ یہ کبوتری اور ہنیفہ کس حصرے میں یہاں آئی ہیں میں نے تو تمہیں لیٹی ڈاکٹر اتیا کے خلاف گواہ لانے کو کہا تھا یہ دونوں اس ڈاکٹرنی کی خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں بشیرہ سنجید کی سے بولی میری طرح یہ بھی ڈاکٹرنی کے قطعتوں سے پوری طرح واقف ہیں بادیوں نظر میں مجھے وہ معاملہ دائیوں کا گھڑ جول لگا میں نے بڑے کھلے الفاظ میں ان پر واضح کرنے کی کوشش کی آپ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ قانون کی نظر میں اور زبان میں ڈاکٹر اتیا پر آئیت کرتا ایک الزام ہے یا متعید الزامات ہیں عدالت کی ملزم کو سزا دینے کے لیے ٹھو ثبوت مانگتی ہے اس کے جنم کی شہادت کرنا پڑتی ہے عدالت میں تب کہیں جا کر کامیابی ہوتی ہے ان خالی خولی باتوں سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم خالی خولی باتیں نہیں کر رہے تھا ندار جی کبوتری نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں اسی تین عورتوں کو جانتی ہوں میں کیا یہ دونوں بھی ان عورتوں سے واقف ہیں جو ڈاکٹر نی کا شکار ہوئی ہیں ذرا توقف کر کے کبوتری نے بشیرہ اور حنیفہ کو دیکھا پھر میں ایک طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی ان تین بدنصیب عورتوں کے نام سغران بلکیز اور زرینہ ہیں اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہیں کبوتری کے بیان نے میری دلچسپی کو اور بڑھا دیا میں نے پوچھا ڈاکٹر عدیت چوہان نے ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد تفصیل بتاتے ہوئے بولی تین ماہ پہلے سغران نے ڈاکٹر نی کے کلینک پر ایک بچے کو جنم دیا تھا چند دن کے وقفے سے بلکیز کی بچی بھی اسی ڈاکٹر نی کے ہاتھوں پیدا ہوئی وہ دن اور آج کا دن ابھی تک ان دونوں کی دوبارہ گودھ بھنے کے امکانات پیدا نہیں ہوئے مجھے یقین ہے اس شیطان ڈاکٹر نی نے پیدائش کے عمل کے دوران میں ان دونوں کے ساتھ کوئی ہاتھ کر دیا ہے وہ چند لمحے کو رکھی پھر اس کی زبان چاری ہو گئی مگر اب بتانے کا انداز خاصا راست دارانہ تھا یہ جو زرینہ ہے نا اس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے حمل ختم کروانے ڈاکٹر نی کے کلینک گئی تھی تھانے دار جی یہ تو سیدھا سیدھا قتل ہوا نا بات کے اختتام پر اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا تھا میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتا اس کا تو پورا بیان ہے مجھے مبنی بر حماقت نظر آ رہا تھا سغرہ اور بلکی اس تیر ماہ پہلے ڈاکٹر اتیا کے کلینک پر زجگی کے عمل سے گزری تھی اگر دوبارہ ان کے ماں بننے کے آسان نمودہ نہیں ہوئے تھے تو اس میں بیچاری اتیا کا کیا اس قصور تھا اور جہاں تک زرینہ کے اس قاتل کا تعلق تھا تو اگر واقعی اس بات میں کوئی حقیقت تھی تو پھر ڈاکٹر اتیا کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں تھا ڈاکٹر اتیا نے زبردستی پکڑ کر زرینہ کو اس عمل سے تو نہیں گزارا ہو گا وہ اپنی کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت ہی اس کے کلینک تک گئی ہوگی اب مجھے واقعی یقین ہونے لگا کہ ان تینوں نے باہر میں گرچوڑ سے لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر اتیا کے خلاف محاسب بنا لیا تھا اتیا کلینک نے روایتی دائیوں کا دھندہ متاثر کیا تھا اور یہ بات بائی دس قیاس نہیں تھی کہ وہ تینوں ڈاکٹر اتیا سے دشمنی پر اتر آئی ہوں یہ تمام انتازے اور حالات اپنی جگہ وہ تینوں اس وقت ایک فریاد لے کر میرے پاس آئی ہوئی تھی لہٰذا مناسب طریقے سے ان کی بات سننا اور ہر ممکنہ تسلی تشفی فراہم کرنا میرا فرض بنتا تھا میں نے کبوتری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ تم تینوں ڈاکٹر اتیا کے خلاف ٹھیک شکایت کر رہی ہو مجھے بتاؤ تم اس سے اس سلیم میں کیا چاہتی ہو بشیرہ نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ظاہرے ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ ڈاکٹر نی کے خلاف قانونی کارروائی کریں یہ شریفوں کا قصبہ ہے یہاں اس قسم کے بےہودہ اور آوارہ کلینک کی کوئی ضرورت نہیں آپ فوری طور پر اس ڈاکٹر نی کا کلینک بند کروائیں بشیرہ کے لبو لہجے میں ڈاکٹر اتیا کے لیے نفرتی نفرت تھی آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی وہ لوگ پہلی فرصت میں ڈاکٹر اتیا کو وہاں سے چلتا کر دینا چاہتے تھے کبوتری نے ریشمہ کے موقف میں زور مرتے ہوئے کہا آپ ہی بتائیں ملک صاحب ڈاکٹر نی کے آنے سے پہلے کیا اس قسمے کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر رہی تھی ہم نے درجنوں سیکڑوں بچے پیدا کروائے ہیں ہنیفہ نے ناراض کی سے کہا میرے ہاتھوں سے انگنت بچے اس دنیا میں آئے ہیں بعض تو اب خود بچوں والے ہو گئے ہیں میں دو نسلوں کی دائی ہوں یہ آنکھیں ایسے ہی اندھی نہیں ہو رہی بشیرہ نے تلخی سے کہا اور فور ڈاکٹر نی جمع جمع آٹھ دن سے اس قسمے میں آئی ہے اور یہاں کے چودرائنٹ بن بیٹھی ہے ہم اسے حرگت برداشت نہیں کر سکتے ان تینوں کے حتمی اور ٹھوس الفاظ نے ان کے عزائم مجھ پر فاضح کر دیئے انہوں نے واقعی ڈاکٹر اتیا کے خلاف ایک مضبوط محاص بنا لیا تھا میں نے سرسری لہجے میں پوچھ لیا اس کلینک کے کھلنے سے آپ لوگوں کا روزگار تو متاثر ہوا ہوگا بہت پوری طرح وہ ایک زبان ہو کر بولی میں نے تشفی بھرے انتاز میں قدن ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر اتیا کے خلاف قانونی کام کرتا ہوں تم تینوں ایک کام کرو وہ سوالیاں نصروں سے مجھے دیکھنے لگیں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم کسی طرح سخراں بلکیس اور سرینہ کو رازی کر کے میرے پاس لے آؤ باقی کے معاملات میں سمال لوں گا وہ الجھن زیادہ نکاؤں سے ایک دوسرے کو تکنے لگیں بشیرہ نے کہا تھانے دار جی یہ تو بہت مشکل کام ہے وہ ہماری بات نہیں مانے گی ہمارے ساتھ تھانے آنے کو تیار نہیں ہوں گی آپ کو سوچیں وہ اس قسم کی جرت کیسے کر سکتی ہیں میں نے خود سوچ لیا میں نے اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا اور یہ سمجھ میں آیا کہ جب متعی سست ہے تو پھر گواہ کو چست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ بھی تھنڈی تھنڈی اپنے گھروں میں بیٹھیں جناب یہ پورے قسمے کی عورتوں کے مستقبل کا سوال ہے کبوتری نے کہا مجھے غصہ آ گیا تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے متحمل لہجے میں کہا آپ تینوں نے کیا قسمے بھر کی عورتوں کے مستقبل کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نہ جی ہنیفہ خف کی آمیس انداز میں بولی ہم نے یہ کب کہا ہے میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا اگر ایسا نہیں کہا تو پھر جائیں اپنا کام کریں اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دیں لیڈی ڈاکٹر صفیت چوہان اپنے سیاہ و صفیت کی خود سمیدار ہے اگر اس کی کوئی خیر قانونی حرکت میرے گرفت میں آئی تو میں بھی اسے چھوڑوں گا نہیں وانا مجھے خامخواں کسی کو تھانے اور کچھری کے چکل لگوانے کا شوق نہیں میرا اٹل جواب سن کر ان کے موہ لٹک گئے اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ تینوں ڈاکٹر اتیا سے کاروباری حسد میں مبتلا تھیں اور ان کے حسد کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا وہ رخصت ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئیں تو کبوتری نے ایک عجیب بات کہتی تھانے دار جی لگتا ہے کہ آپ بھی ڈاکٹرنی کے ساتھ مل گئے ہیں اس کے لہجے میں موجود تنس نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا بے ساختہ میں پوچھ بیٹھا کیا کوئی اور بھی ڈاکٹر اتیا سے ملا ہوا ہے پشیرہ نے بڑے معنی خیز انداز میں سر کو اسپاتی چمپش تھی دوسری دونوں نے اس کی تائج ضروری جانی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی نہائیتی اہم انکشاف کرنے والی ہو میں نے متضب زب لہجے میں پوچھا کون نادر خان کبوتری نے ٹھہرے ہوئے انداز میں چواب دیا نادر خان ایک معروف کاروباری شخصیت تھا پرانی خلہ منٹی میں اس کی آردت کی دکان تھی اور وہ اس قسمے کا ایک صاحب حیثیت شخص تھا دائی کبوتری اینڈ کمپنی نے جب نادر خان اور ڈاکٹر اتیا کی تعلق کا ذکر کیا تو میں اس شخص کے بارے میں جاننے میں مصروف ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ نادر خان ڈاکٹر اتیا کے تعلق میں تھا وہ گاہے بگاہے اس کے کلینک پر بھی آتا رہتا تھا اور ڈاکٹر اتیا بھی مہینے میں ایک آت چکر نادر خان کی طرف لگا لیتی تھی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اتیا نے جس گھر میں فلاہی کلینک کھول رکھا تھا وہ نادر خان کی ملکیت تھا یہ دو کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے والے کمرے میں ڈاکٹر کا دوہ خانہ تھا جبکہ اکمی کمرے میں اس کی رہائش تھی اس رہائشی کمرے میں وہ عورتوں کو چیک بھی گرتی تھی دونوں کمروں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سہن تھا نادر خان ڈاکٹر اتیا سے اس مکان کا کرایا نہیں لیتا تھا اور یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ نادر خان ہی ڈاکٹر اتیا کو اس قصبے میں لے کر آیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ نادر خان ڈاکٹر اتیا کی سرگرمیوں سے پوری طرح آگا تھا اگر میں اسے ایک بھرپور ملاقات کر لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا میں اپنی گناہ کو مصروفیات کے باعث نادر خان کی طرف نہ جا سکا اور اس دوران میں ڈاکٹر اتیا کی ایک اور شکایت مجھ تک پہنچ گئی اس مرتبہ سائل ایک مرد تھا اس کا نام نیاز علی تھا مجھے جب پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر اتیا کی سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں نے فوراں اسے اپنے پاس بلا لیا نیاز علی کی عمر لگ بھگ تیس سال ہوگی وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک دبلہ پتلا شخص تھا میں نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا ڈاکٹر اتیا نے تمہیں کیا نقصان پوچھایا ہے بہت بڑا نقصان تھا ندار جی وہ ہچ کے چاہٹ آمیز انداز میں بولا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مجھے یوں محسوس ہوا نیاز کی ڈاکٹر اتیا کے بارے میں کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہو میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا تو مجھے وہ سب کچھ ایسے ہی بتا دو جیسے بتایا ہے کہ اتیا نے تمہیں بہت بڑا نقصان پوچھایا ہے مجھ سے ڈرنے یا خبرانے کی ضرورت نہیں اس نے قدر حمد پکڑی اور جزبز ہوتے ہوئے بولا جناب میری بیوی زیبن چند ہفتوں سے ڈاکٹر اتیا کے پاس اہلاج کے لئے جا رہی ہے زیبن کی کمر میں درد تھا ڈاکٹر کے اہلاج سے وہ درد تو ٹھیک ہو گیا لیکن اب زیبن کے دماغ میں درد ہونے لگا ہے ایک لمحے کو رکھ کر اس نے برا سا مو بنایا اور اضافہ کرتے ہوئے بتایا مجھے لگتا ہے کہ زیبن کے دماغ میں کوئی پھوڑا اٹھا ہے اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہی ڈاکٹر نی ہے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو اس کی بات نے مجھے پوری طرح سے الچھا دیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا تھانے دار جی یہ ڈاکٹر نی میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا رہی ہے اس کی تماغ میں یہ زہر ڈال رہی ہے کہ شوہر سے زیادہ سے زیادہ دور رہنا چاہیے اگر زیادہ حسین اور جوان دینا ہے تو بچوں کا روک نہ پالے ونہا بچے پیدا کر کے وہ جوانی ہی میں بڑی ہو جائے گی اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نی کی باتیں زیب ان کی سمجھ میں آ گئی ہیں اب آپ بھی بتائیں یہ باتیں الٹی مت کی ہیں یا نہیں وہ ایک کم بھی سوال پر بات ختم کر کے بڑی امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا اس نے جو صورتحال بیان کی تھی وہ واقعی تشویشناک تھی اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا اور کچھ جناب کیا یہ کم ہے جو میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں نیاز علی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا وہ شوہروں کے جس فطری رت عمل کی جانے بشارہ کر رہا تھا وہ میرے لئے خلاف توقع نہیں تھا فطرت کے اصولوں کی رہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے کسی قسم کی بہتری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان کے سلسلے میں کوئی عملی اقتام اٹھانے کا وقت آیا ہے پرنہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا میں نے نیاز علی کو مخاطب کرتے ہوئے تسلیہ میں اس لحظے میں کہا تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو میں ڈاکٹر عطیہ کو تھانے بھلوا کر اس سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اس مسئلے کا نکل ہی آئے گا تم فکر نہ کرو میں سرے دست نیاز علی کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتا تھا ڈاکٹر عطیہ سے ایک پھرپور ملاقات کے بعد ہی آئندہ کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مایوسی سے بولا آپ کے رہے تو میں ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں ورنہ شرافت کی راہ پر رہتے ہوئے تو میں نے ہر کوشش کر لی ہے کوئی سنے گا تو مجھ سے کیا کہے گا اب لاج جوتا تو مجھ سے ہوتا نہیں خام خام میری ناکی کٹے گی انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگوں کا حال تو اس قبعے جیسا ہے جو کسی بھی گھر میں دھوان اٹھتے دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ وہاں ضرور کچھ پک رہا ہوگا بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں کانوں اور ناکو چھوا میں نے قطر سخت لہجے میں کہا دیکھو نیاز علی وقت اور زمانے کو کبھی پورا نہیں کہنا چاہیے ہر دور میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں زمانہ انہی لوگوں سے مل کر بنتا ہے لہذا لوگوں کے آمال کا الزام زمانے کو نہیں دینا چاہیے بہرحال میں نے ذرا توقف کیا اور پھر کہا تم اس وقت سخت پریشان ہو بی بی تمہارے کابو سے نکلی جا رہی ہے لیکن تم غم نہ کرو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جل وہ میرا شکریہ دا کر کے رخصت ہو گیا نیاز علی کے جانے کے بعد میں نے حاولدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پھر پوچھا تمہارے بی بی آج کل کہاں ہیں وہ سوالیاں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میری گھر والی کہاں جائے گی وہ تو گھر میں ہی ہے میرے تین بچوں کے ساتھ بوٹا میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے میکے میں ہیں یا سوسرال میں حاولدار محمد بوٹا موزت چنی وال کا رہنے والا تھا اور جس قصبے میں ہمارا تھانا باقی تھا بوٹا کی بی بی صفیہ کا میکہ یہی تھا صفیہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا تھا اور اسی سلسلے میں میں نے بوٹا کو اس وقت اپنے پاس بلائے تھا بوٹا کی بی بی سفیہ ایک چالاک اور کائیاں عورت تھی میرے سوال کے جوام میں بوٹا نے بتایا صفیہ ادھر چنی وال میں ہے جی میری ماں پیو کے ساتھ پھر رکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا آپ میری بیوی کے بارے میں اتنی شد و مت سے کیوں پوچھ رہے ہیں ملک صاحب میں نے گول مول جواب دیا اس کے اچانک کیا ضرورت پیش آگئی ہے کیا تم چند دن کے لیے صفیہ کو اس کے مہکے میں چھوڑ سکتے ہو ضرور چھوڑ سکتا ہوں ملک صاحب پر پتہ تو چلے آخر معاملہ ہے کیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں ڈاکٹر آتیہ چوہان کے بارے میں خوفیہ تفتیش کرنا چاہتا ہوں تمہیں تو معلوم ہی ہے آج کل کیا قصہ چل رہا ہے مجھے امید ہے کہ صفیہ بہت جل اندر کی بات نکال لائے گی ہاں جی میری گھر والی تیز تو بہت ہے وہ زمائنی انداز میں بولا آپ مجھے ایک دن چھٹی دے دیں پھر میں آپ کو ایم بی بی ایس بن کر دکھاتا ہوں اس کے لحظے میں قدری شوقی پائی جاتی تھی میں نے حیرت سے پوچھا تمہیں جو بننا تھا بن گئے ایک حوالدار بننے کے بعد تم ڈاکٹری کس طرح پڑھو گے میں نے کب کہا ہے میں ڈاکٹری پڑھنے جا رہا ہوں پھر وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولا جناب ایم بی بی ایس سے میری مراد تھی میاں بی بی بچے سمیت وہ ایک لمحے کو رکا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا میں تین ماہ سے چھٹی پر نہیں گیا صفیہ نے کئی بار پیغام بیچوایا ہے وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آنا چاہتی ہے چلو اس طرح دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے میاں بی بی اپنے بچوں سمیت یہاں پہنچ جائیں گے آئندہ دس میٹ میں میں نے بوٹا کو سمجھایا کہ اس کی بی بی کو کیا فرض عدھا کرنا تھا میں نے کہا بوٹا تو میں سب سے پہلے اپنی بی بی کو اعتماد میں لینا ہوگا اسے اچھی طرح تاقید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب صفیہ بڑی سمجھدار عورت ہے وہ گہری سنجیدگی سے بولا میں اس سے جو کہہ دوں گا وہ اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوگی تم ٹھیک کہتے ہو مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں میں نے گہری سنجیدگی سے کہا حوالدار نیاز علی کی کہانی سے آگا تھا میں نے اس کا حوال دیتے ہوئے مزید کہا یہ ڈاکٹر آتیہ تو عجیب و غریب مہم کے مون میں نصر آ رہی ہے اگر میان بی بی کے درمیان یوں ہی فاصلے بڑھتے رہے تو پھر اس قصبے میں انقلاب رونما ہو کر رہے گا اور مجھے امید ہے یہ انقلاب بہت تباہ کن ہوگا اس انقلاب کی رونمای سے پہلے ہی ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا ڈاکٹر آتیہ کی مہم ناک کام بنانی ہوگی حوالدار محمد بوٹا جوش بھرے لہچے میں بولا میں نے کہا اس لئے تو تمہاری گھر والی کو یہاں بلا رہا ہوں آپ کے ذہن میں کس قسم کا منصوبہ ہے منصوبہ بلکہ سیدھا اور سادھا ہے میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہاری گھر والی یہاں قیام کے دوران میں ایک مریض بن کر ڈاکٹر آتیہ کی کلینک پر جائے گی وہ خود کو بہتی مظلوم ظاہر کرے گی ایک ایسی بیبس اور لاچار بیوی شوہر جیسے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور ہر وقت اسے اپنی خواہشات کی کنیز بنائے رکھنا چاہتا ہے صفیہ ڈاکٹر کو بتائے گی کہ وہ اپنی استواجی زندگی سے بہت ناخوش بلکہ نالا ہے کاش اس نے یہ شادی ہی نہ کی ہوتی صفیہ ڈاکٹر سے کہے گی کہ وہ تمہاری تین بچے پیدا کر کے اپنی صحیحت کو تباہ کر بیٹھی ہے اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ریرے کا درد نہ اٹھتا ہو چکرہ لگاتے ہیں میں چند لمعات کے لئے خاموش ہوا اور پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوتے ہوئے کہا تمہاری بیوی کی یہ علمیاں داستان سننے کے بعد ڈاکٹر آتیہ اسے ذریعی مشوروں سے نوازے گی اس طرح نیاز علی کے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ مسکورو ڈاکٹر نیا بیوی کے درمیان دیوار اٹھانے کے جرم میں ملفز ہے خید یہ تصدیق اتنی اہم نہیں میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر اضافہ کیا سب یہ ڈاکٹر آتیہ کو اور زاویوں سے بھی گھس کر دیکھے گی مجھے ان تمام الزامات کے ثبوت چاہیے جو اب تک مختلف لوگوں نے ڈاکٹر آتیہ چوہان پر لگائے ہیں تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکوں تو میرا مقصد سمجھ رہے ہونا بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب وہ اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میری گھر والی چند دن میں یہ کام کر لے گی اب بلکل بے فکر ہو جائیں بس تو پھر ٹھیک ہے تم کل ہی صفیہ کو لانے کے لیے چنی وال روانہ ہو جاؤ میں نے فیصلہ کن لہچے میں کہا اب یہ پروجیکٹ تمہارے حوالے ہیں مجھے جلد 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 رپورٹ چاہیے میں اس جلد میں بہت جلد آپ کو کوئی بڑی خوشخبری سناؤں گا اگلے روز حوالدار بھوٹا اپنی بیوی کو لینے چنی وال چلا گیا اور میں نادر خان سے ملنے پرانی خلہ منڈی کی طرف روانہ ہو گیا نادر خان ہناج کی آردت کرتا تھا اور مسکورہ منڈی میں نادر خان انٹسنز کے نام سے اس کے ایک بہت بڑی دکان تھی اس دکان کے اکمی حصے میں ایک بہت بڑا گودام بھی تھا میں کانسٹیپل نجیب اللہ کے ہمراہ جب نادر خان کی دکان پر پہنچا تو وہ اپنے دفتر میں موجود تھا یہ دکان دراصل ایک وسیع پرامتے ایک دفتر اور ایک کشادہ گودام پر مشتمل تھی اونچی چھت والا یہ کاروباری اٹھا نادر خان کی ملکیت تھا وسیع پرامتے میں دونوں دیواروں کے ساتھ زمین سے چھت تک اناج کی بوریاں چنی ہوئی تھی یہی حال اب بھی گودام کا تھا گودام اور پرامتے کو ایک طبیل رہ داری آپس میں ملا رہی تھی اور اسی رہ داری کے پہلوں میں دس بھائے دس فٹ کا وہ کمرہ تھا جو نادر خان اپنی دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا اس کمرے کا ایک دروازہ رہ داری میں کھلتا تھا جبکہ دوسرا اکپی دروازہ اکپی سمت گودام میں سامنے والی دیوار میں ایک کھڑکی موجود تھی جس میں سے باہر برامتے اور اس سے آگے سڑک کا بڑا واضح منظر دکھائی دیتا تھا جب ہم وہاں پہنچے تو برامتے کے باہر سڑک پر دو ٹرک کھڑے تھے اور کوئی نسب درجن مزدور ان ٹرکوں پر سے اناج کی بوریاں اتار اتار کر اندر گودام میں پہنچا رہے تھے میں اس سیٹ اپ پر ایک تائرانہ سینہ گھاڑ ڈال کر نادر خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اس وقت ہم دونوں یونیفورم میں تھے نادر خان ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے پرتپاک انداز سے ملا آئیے آئیے تھانے دار صاحب میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری دکان پر تشریف لائے گرم جوش مصافے کے بعد ہم دونوں بیٹھ گئے اس کمرے میں نادر خان کے علاوہ ایک اور شک بھی موجود تھا ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے نادر خان اسی شک سے باتیں کر رہا تھا وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا منشی جی جاؤ کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو دیکھ نہیں رہے تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہماری دکان پر آئے ہیں میں نے کہا خان صاحب کسی تکلیف بھی ضرورت نہیں ہم تو اتفاقان ادھر سے گزر رہے تھے سوچا آپ سے ہلیک سلیک کرتے چلیں ہم چند منٹ پیٹھ کر واپس چلے جائیں گے اوہ سرکار آپ بھی کمال کرتے ہیں وہ بے تکلیفی سے بولا ٹھہریں یا چند گھنٹے اسے کیا فرق پڑتا ہے خاطر توازو کیے بقیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا پھر وہ اپنے منشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا شوکت تم کیوں رک گئے ہو میں نے جو کہا ہے وہ فوراں کرو نادر خان کے اخلاق اور محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مضائمت نہیں کی اور یک چشم شوکت نامی منشی کے جانے کے بعد نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا کاروبار کیسا چل لائے خان صاحب بس جی آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے وہ آج عزی سے بولا آپ کے سامنے دو ٹرک کھڑے ہیں مال اتر رہا ہے اسی طرح دوسرے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور مال لوڈ ہو رہا ہوتا ہے میں زیادہ پاکت جتنا بھی شکردہ کروں کم ہے نادر خان اپنی بات چیت اور انداز سے خاصہ سلجہ ہوا اور شاشتہ لگتا تھا رسمی گفتگو کے بعد میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا اس دوران میں منشی شوکت ہماری ہلکی بھلکی توازوں کا بندوبست کر چکا تھا نادر خان نے اپنے منشی کو تاقید کر دی تھی کہ وہ پاہ ٹرکوں کے پاس موجود رہے اور جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی شک اندر آنے کی کوشش نہ کرے پھر وہ ہماری طرف حمطن گوش ہو گیا میں نے کہا خان صاحب میں دراصل ڈاکٹر اتیہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یک دم وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا جی کہیں ملک صاحب ڈاکٹر اتیہ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سنے کو مل رہی ہیں میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا پھر کسی کا نام لیے بغیر ان باتوں کی وضاحت بھی کرتی جو ڈاکٹر اتیہ کی ذات سے منصوب کی جا رہی تھی پھر مزید کہا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ڈاکٹر کی سرپرستی کر رہے ہیں اس لئے سوچا کہ پہلے آپ سے ہی بات کر لوں آپ نے بالکل صحیح کیا جو میرے پاس چلے آئے وہ مدبرانہ انداز میں بولا ایسی اڑتی اڑتی میں نے بھی سنی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر اتیہ اس سلسلے میں کسی طرح بھی قصوربار نہیں وہ میڈیکل کے شعبے سے واپستہ ہے اور صحت کے بارے میں درست اور مفید معلومات قسمے کی عورتوں تک پہنچا رہی ہے پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض لوگ مجھے اس کا ساتھی سمجھ رہے ہیں ہاں یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی ہے میں نے کہا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ملک صاحب عورت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے وہ تشویشناک حظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پولا میں جانتا ہوں کون کون لوگ اتیہ کے خلاف زہر ہوگل رہے ہیں آپ بھی یقیناً جانتے ہیں لیکن کسی مسئلحت کے تحت ان کے نام ظاہر نہیں کر رہے بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ میں کوئی کمزور یا گیا گزرا نہیں ہوں میں بڑی آسانی سے ان لوگوں سے نمٹ سکتا ہوں جو اتیہ کے خلاف پلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا وہ ایک لمحے کو رکا پھر خود ہی بتانے لگا ابھی جو لوگ تبی تبی زبان میں مجھ اتیہ کے ساتھ ملویس کر رہے ہیں وہ کل علل اعلان اس کی طرفداری کے نتیجے میں مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے تو گویا آپ اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں میں نے کہا ہر شریف آدمی کو اپنی نیک نامی بہت عزیز ہوتی ہے وہ جلدی سے بولا مجھے بھی ہے میں نے یہ ساکھ اور عزت بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہے ملک صاحب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اکثر و پیشتر اس کے کلینک پر جاتے رہتے ہیں بلکہ کلینک والا مکان آپ ہی کی ملکیت ہے مہینے میں ڈاکٹر آتیا بھی ایک آت بار آپ سے ملنے آتی ہے آپ کمیزہ کمیزہ سمجھا تو سکتے ہیں میں اسے کیا سمجھاؤں اس نے اُلچند زدہ نظر سے مجھے دیکھا میں نے وضاحت میں نیاز علی کا معاملہ دھرائیا اور کہا اگر ڈاکٹر آتیا لوگوں کی بیویوں کو اس قسم کی پٹیاں پڑھانا شروع کر دے گی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ شوہروں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی یہاں تو بعض خاندانوں میں اس شک کو اتنا ہی زیادہ جیدار سمجھا جاتا ہے جس کی جتنی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں آپ تو ہر پاس سے بخوبی آگاہ ہیں خان صاحب یا آپ نے بالکل نئی بات بتائیے ملک صاحب میں اس بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا خفے کرمندی سے بولا اگر اتیا واقعی اس قسم کے مشورے بانٹ رہی ہے تو اسے سختی سے روپنا ہوگا میں کلی اس سیسرے میں اس سے بات کرتا ہوں بات ختم کرتے ہی وہ پرمائنی انداز میں گردن ہلانے لگا میں نے اس تفسار کیا خان صاحب ڈاکٹر اتیا چند ماں سے اس قسمے میں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے اس کا قلیہ نے کہا تھا ایک لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ڈاکٹر کو کب سے جانتے ہیں اور کس حوالے سے وہ چند لمحے ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا میں آپ کے سوالات کو قطعی برا نہیں مناؤں گا ملک صاحب سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اتیا چوہان کوئی باقاعدہ ایم بی بی ایس گائنی نہیں ہے وہ ایک الیجوی ہے وہ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا ہماری پہلی ملاقات زلال لائل پور کے علاقے چگ جھمرا میں ہوئی تھی میں اپنے ایک کاروباری دوست سے ملنے چگ جھمرا گیا ہوا تھا وہاں ایک اصلاحی سماجی پروگرام میں میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا ڈاکٹر اتیا بھی اس پروگرام میں شامل تھی گاؤں دہات میں زچہ و بچہ کی صحت اور دیگر مسائل پر اس نے اتنی بھرپور اور تاثر انگیز تقریر کی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اتیا کی تقریر تو رہی ایک طرف مجھے اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا درک محسوس ہوا مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر سے بڑی دکھی عورت ہے میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس پروگرام کے بعد میں ڈاکٹر اتیا سے تفصیلی ملاقات کروں گا تقریب کے دوران ہی میں میں نے اپنے دوست کو اس ارادے سے آگا کر دیا یہ پروگرام چکے اسی کی نگرانی میں ہو رہا تھا اس لئے اتیا سے ملاقات کروانا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں پھر میں اسے اپنے مطلب کی طرف لے آیا مجھے معلوم ہوا تھا وہ اس طرح گاؤں گاؤں کریا کریا گھوم کر سماجی اصلاح کا فریضہ انجام دے رہی ہے میں نے نہایتی سنجیدگی سے کہا ڈاکٹر اتیا تم کسی ایک جگہ کوئی کلینک وغیرہ کھول کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی عوام کی خدمت کا نت تمہارا نسب لین ہے تو تمہارا یہ نیک مقصد کلینک کھول کر بھی تو پورا ہو سکتا ہے ہاں خان صاحب وہ اداس لہجے میں بولی اب ان کو ٹھیک کہتے ہیں بلکہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں نگر نگر کھوم پھر کر میں تھک سی گئی ہوں لیکن میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہیں میں نے کہا اس میں ایسی کونسی مشکل بات ہے کوئی بھی صاحب حیثیت تمہاری مدد کر دے گا نیکی میں حصہ ڈالنے والوں کی کمی تو نہیں ڈاکٹر آتیا نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کے سامنے موجود بھی ہوں کے نہیں میں خاموش مگر سوال یہ انداز میں اس کی جانب دیکھتا رہا چند لمحات کے بعد وہ ایک افسورتہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی خان صاحب اس دنیا میں صاحب حیثیت لوگوں کی کمی نہیں اور ان میں سے اکثر نیکی اور ثواب کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو بھی تیاد رہتے ہیں مگر اس حضر میں میرا تجربہ خاصت تلخ ہے وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تکنے لگی ڈاکٹر آتیا کی چہرے کی حالت بتاتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا جسے وہ بڑی استقامت سے لگام دیئے بیٹھی تھی میں چند لمحات تک اس کی کیفیت کا بغور جائزہ لیتا رہا پھر پوچھا اپنے ترخ تجربے کی تھوڑی بزاعت نہیں کروگی وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اگر میں کچھ عرض کروں گی تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے نہیں میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گا میں نے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے کہا وہ بولی میں دراصل مردوں کی برائی کرنے والی ہوں اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں تم جو کہنا چاہتی ہو بلا تردد کہو میں نے فراغ دلی سے کہا میں تمہاری ہر ترکش اور ترخ بات سلوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ بات کمیزہ کم میرے لیے نہیں ہوگی اس نے ایک غائل سانس کھیچی اور نے ہاتھی ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولی خان صاحب جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے میں بھی اسی کی خواہش مند ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہیں کلینک کھول کر آرام سے عوام کی خدمت کروں اور یہ کام کسی صاحب سروہ شک کے تعاون ہی سے ممکن ہے وہ ذرا رکی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی میں نے ایک دو صاحب آنے حیثیت و مرتبہ سے اس سلسلے میں درخواست کی تو وہ فوراں میری مدد کو تیار ہو گئے لیکن دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اس مدد کے بدلے مجھ سے تعاون کے طلبکار تھے اب یہ نہ پوچھئے گا کہ بدلے میں وہ مجھ سے کس نوعیت کا تعاون چاہتے تھے آپ خاصے سمجھتا رہے ہیں خان صاحب اگر مجھے مردوں کی حد جائز ہو نا جائز خواہش کے سامنے چھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا تھا اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی میں حیرت بری نظر سے ڈاکٹر اتیا کو دیکھنے لگا اس کی گتن چھکی ہوئی تھی اور اس نے ابھی ابھی مردوں کے جس وصف کا ذکر کیا تھا وہ بہت سو کی گتن چھکانے کے لئے کافی تھا میں اس کی بات کو بڑی فضاعت سے سمجھ گیا تھا اس نے صاحب حیثیت افراد کی جس طرف کا حوالہ دیا تھا اسے سمجھنے کے لئے کسی خاص عقل کی ضرورت پیش نہیں آتی تاہم ڈاکٹر اتیا کے آخری جملے نے مجھے گھماکت رکھ دیا تھا شاید اس نے اپنی شوہر کا حوالہ دیا تھا میں نے اپنے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے کہا آپ دو تین مردوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے مردوں کو ایک ہی کتار میں کھڑا کر رہی ہیں بہرحال سم مرد ایک جیسے نہیں ہوتے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا اگر تم پسند کرو تو میں اپنے علاقے میں تمہارا کلینک کھلوا سکتا ہوں میں کوئی بہت ہی نیکوکار اور اللہ کا برگوزیدہ بندہ تو نہیں لیکن اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں میری ذات سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی جیسا تجربہ تم نے بیان کیا ہے میں ہر طرح کے مالی تعاون کے لئے تیار ہوں تم اپنی پیشاورانہ صلائیت کو آسماؤ اس طرح تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا ڈاکٹر آتیا نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی خان صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کے الفاظ پر یقین کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ الفاظ کھلو سے دل کے آواز ہیں میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور ان الفاظ کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے ڈاکٹر آتیا چوہن نے میرے ساتھ اس قسم میں آنے کا فیصلہ سنا دیا میں نے یہاں اس کی آمد اور تعرف کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی رکھا جس کے اختتام پر اس قسمے کی پانچ بیوہ عورتوں کو سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئی قسمے کے مین پزار میں میرا ایک چھوٹا سا مکان تھا میں نے وہ مکان آتیا کے کلینک کے لیے وقت کر دیا دو کمروں کے اس مقتصر سے مکان میں وہ بچوں اور عورتوں کی فلاہ و بے بوت کے لیے کلینک بھی چلاتی ہے اور اسی مکان میں اس کی رہائش بھی ہے ان چھ سات مہینوں میں ڈاکٹر آتیا نے مجھے ایک مرتبہ بھی شکایت کا موقع نہیں دیا اور میرا خیال ہے کہ وہ میری ذات سے بھی مطمئن ہی ہے ورنہ وہ کب کی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہوتی آرتی نادر خان اس طویل بزاحت کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا خان صاحب ڈاکٹر آتیا سے اکثر و بیشتر آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ بتایا تو ہوگا نادر خان نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آتیا کی شوہر کا جس انداز میں تذکرہ کیا تھا وہ خاصت چونکہ دینے والا تھا نادر خان نے آتیا کے یہ الفاظ دورائے تھے اگر مجھے مردوں کی حد جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا پرا تھا کوئی بھی عورت اپنا مرد صرف شوہر ہی کو کہہ سکتی ہے ڈاکٹر آتیا کے الفاظ اور انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مرد اس کا شوہر ہوا کرتا تھا اور اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یا تو آتیا نے اپنی شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور یا پھر شوہر نے آتیا کو بہرحال یہ انکشاف اس کہانی میں سنسنی خیز مول لا رہا تھا اور اسی تجسس کے باعث میں نے نادر خان کو ٹٹول لے کے لیے وہ سوال کیا تھا اس نے بتایا ملک صاحب میں نے عرض کیا نا یہ ڈاکٹر آتیا بہت دکھی عورت ہے میں آپ کو بتاؤں تین سال پہلے اس کے شوخر وہی دولا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اس وقت سے یہ ایسے ہی دردر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی اللہ کا شکر ہے ابھی جم کر ایک جگہ بیٹھ گئی ہے نادر خان کے اس انکشاف نے میری دلچسپی کو اور پھڑا آیا میں نے پوچھا وہی دولا نے اسے گھر سے کیوں نکال دیا تھا اور یہ وہی دولا رہتا کہاں ہے وہی دولا لاہور میں رہتا ہے نادر خان نے برا سا مو پناتے ہوئے کہا ادھر انارکلی بزار میں اس کی کیپ اینڈ ہیٹ کے نام سے ایک دکان ہے جہاں پر ٹوپی اور ہیٹ وغیرہ کے علاقہ مختلف قسم کی چھڑیاں اور چھتریاں بھی فروقت ہوتی ہیں وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا پھر بات کو آگے پڑھاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولا ملک صاحب انسانیت کی خدمت ڈاکٹر اتیا کا مسئلہ خاص ہے اور اس کا شوخر اس مسئلے کو محسوس نہیں کرتا تھا اسے اتیا کے جذبات کا مطلق احساس نہیں تھا اتیا کی سماجی سرگرمیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی ان میں آج دن جھگڑا فساد ہوتا رہتا تھا اس کی شوخ کی نوئیت ایسی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا پھر ایک روز وحید اللہ کا مطالبہ یہ تھا اور اس نے صاف صاف الفاظ میں اتیا سے کہہ دیا کہ وہ گھر میں ٹک کر بیٹھے اگر وہ اپنی سرگرمیاں سے باز نہیں آ سکتی تو پھر اس کے گھر سے دفع ہو جائے اتیا اپنی شوخ کے ہاتھوں اتنی بے بس تھی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا وحید اللہ نے بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر اتیا کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ناہید ہے جب اتیا نے گھر چھوڑا اس وقت ناہید کی عمر نو سال تھی اب ماشاءاللہ بارہ سال کی ہو گئی ہوگی ڈاکٹر اتیا کی کہانی سن کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا ایک عورت کی ضد نے ایک ماسوم بچی سے اس کی مات چھین لی تھی کہتے ہیں اور بالکل درست کہتے ہیں کہ نیک کام پا آفاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے مگر ڈاکٹر اتیا نے اپنے گھر کو نظر انداز کر دیا تھا وہ انسانیت کی خدمت میں اپنے گھر گھاٹ سے بہت دور ہو گئی تھی انسانیت کی خدمت ایک عالی اخلاقی فریضہ ہے جس کی حقیقت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں لیکن انسان کو اپنے آفال و آمال میں ایک توازن قائم رکھنا چاہیے انتہا پسندی اور خودسری ہمیشہ بھیانت نتائج لے کر آتی ہے ڈاکٹر اتیا نیک کام کی تکمیل میں اپنے فرائضے خاص کو فراموش کر بیٹھی تھی میرے خیال میں سارے خرابے میں زیادہ قصور ڈاکٹر اتیا کا تھا وہ انسانیت کی خدمت میں دو ایسے انسانوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی جن کا اس پر سب سے زیادہ حق بنتا تھا اور یہ سب کچھ اس نے دانستہ کیا تھا یہ تو بلکل ایسی بات ہو گئی کہ انسان اپنے افراد خانہ کو دلی ستمات سے دوچار کر کے حج بیت اللہ کو روانہ ہو جائے میں نے اب تک کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ ناظر خان ڈاکٹر اتیا کے لیے اپنے دل میں بہت حمدتی رکھتا تھا لہٰذا میں نے اتیا کی کوتہ ہی کو زیر بحث لانا ضروری بلکہ مناسب نہ سمجھا اور نہادی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے خان صاحب میں چلتا ہوں آپ ڈاکٹر اتیا کو سمجھانے کی کوشش کریں میں اپنے تھانے کی حدود میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا وہ ٹھوس لہجے میں بولا اب بے فکر ہو جائیں ملک صاحب میں آج ہی اتیا سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ اس طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی میں کونسٹیبل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا پانچ روز بعد حاولدار محمد بوٹا کی گھر والی صفیہ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی اس رپورٹ کی زیادہ تر باتیں میری توقع کے این مطابق تھی مثلا ڈاکٹر اتیا زیادہ بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی اس کے خیال میں زیادہ اولاد سے ایک طرف معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں کی صحت کا بھی کبارہ ہو کر رہ جاتا ہے بار بار کی زچگی کے بعد وہ مختلف قسم کی جسمانی اور جماغی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو یہ کہہ کر ڈراتی بھی تھی کہ کسیرول اولادی کے باعث عورت بہت جلد پڑی ہو جاتی ہے اور بے کشش ہو جاتی ہے چنانچہ شوخر اس پر توجہ ہٹا لیتا ہے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے اس طرح مرد کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ عورتوں کو ان کے حقوق اور محفوظ مستقبل کا احساس دلاتے ہوئے کم چکم اولاد پیدا کرنے کی طرف مائل کرتی اور اس سلسلے میں وہ انہیں بہت سے آسمودہ کار ٹوٹ کے بتاتی اور اس سلسلے کا سب سے خطرناک ٹوٹ کا یہ تھا کہ شوہر کو قریب نہ پھٹکنے دو صفیہ نے اپنے طویل بیان کے اختتام پر بڑا تاریخی تفسرہ کیا حوالدار بھوٹا اس اتحانہ دکھانے کی بہانیں اپنے ساتھ لے آیا تھا پورا وقت وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں میرے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی وہ بڑے چھنچلائے ہوئے لہجے میں بولی ملک جی مجھے تو یہ ڈاکٹر نے کوئی نفسیاتی مریضہ لگی ہے پتہ نہیں اسے مردوں سے اتنا بیر کیوں ہیں اب دیکھیں نا جی انسانوں کے بچے ہم عورتیں پیدا نہیں کریں گی تو کیا گائے مجھیں پیدا کریں گی میں نے صفیہ کا ذہن صاف کرنے کے لیے اسے بتایا کہ ڈاکٹر آتیہ لا شعوری طور پر مردوں کی خلاف اتنی کیوں ہیں اس زیل میں میں نے اسے ڈاکٹر آتیہ اور اس کے شوکر وحید اللہ کے اختلافات کی پوری کہانی سنا دی اور کہا وحید اللہ اس کے شوک سے ناخوش بلکہ آجز تھا اس لیے یہ اپنے شوکر سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اب اس واقعے کو تین سال گزر گئے ہیں صفیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی توبہ توبہ خصب خدا کا اس عورت نے اپنے شوک کے لیے خامد اور بیٹی کو چھوڑ دیا یہ تو بہت گناہگار ہے پتہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا کیوں دی ہوئی ہے ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد اس نے کہا میں نے سنائیں یہاں کی اکثر عورتوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہوا ہے شفا کا معاملہ سرہ سر شفا دینے والی ساتھ سے متعلق ہے وہ ذات پاک جیسے چاہے شفا دے اور جیسے چاہے شافی بنا دے یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں میں نے صفیہ سے کہا ہم نے تم سے جو بھی کام لیا ہے اسے تم خود تک محدود رکھنا آپ فکر نہ کریں جی میں ان باتوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی میں نے اسے مزید ہدایات دیں اور رخصت کر دیا اس کے جانے کے بعد میں ڈاکٹر آتیا چوہان کے بارے میں سوچنے لگا یہ عورت اس قصبے کی عورتوں کے ذہن میں جس قسم کے فتنہ انگیز خیالات ٹھونس رہی تھی وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ فکر انگیز بھی تھے اس کی سرگرمیوں پر بظاہر کوئی بڑی کاروائی نہیں ہو سکتی تھی تاہم اس کی مصروفیات امن و امان کے لیے ایک بڑا خطرہ بننے والی تھی اور میں اپنے تھانے کی حدود میں کسی قسم کی ناخوشگواری اور پد امنی برداشت نہیں کر سکتا تھا چند روز بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے لاہور جانا تھا میں نے سوچا میں انارکلی بازار جا کر ڈاکٹر آتیا کے شوہر نامدار سے ضرور ملوں گا تاکہ اس ایل ایچوی کی ذات کی مزید پرتیں کھل کر سامنے آسکیں فریق سانی یعنی کہ بہیدلہ کی طرف سے کسی سنزنی خیز انکشاف کی توقع کی جا سکتی تھی اگلے دن بڑا تہل کا خیز ثابت ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آٹھ اکتوبر کی سکت تھی موسم میں ہلکی بھلکی خون کی درائی تھی میں اپنے سرکاری کوارٹر میں موجود تھا اور تھانے جانے کی تیاری کا رہا تھا میں یونیفورم پہن کر جیسے ہی فارغ ہوا کوارٹر کے بیرونی چوبی دروازے پر دستک ہونے لگی اس دستک میں حد درجہ استرار پایا جاتا تھا میں نے دروازہ کھول دیا سامنے ایک کونسٹیپیٹ کھڑا نظر آیا اس کے چہرے کے ہی جان کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویش بھرے لہچے میں دریافت کیا کیا باتیں شریف حسین تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو ملک صاحب اب جلدی سے تھانے آ جائیں ایک باردات ہو گئی ہے وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کیسی باردات ڈاکٹر نی کو کسی نے قتل کر دیا ہے ڈاکٹر نی میں اچھل کر رہ گیا تم عطیہ کی بات کر رہے ہو جی جی ملک صاحب وہ سر کو اسپاتی چمبش دیتے ہوئے بولا ڈاکٹر نی کا گوانڈی ادھر تھانے کے اندر بیٹھا ہے وہی اطلاع لے کر آیا ہے ڈاکٹر آدیا کے قتل کی خبر ایسی بات تھی کہ میں چشمے زدن میں تھانے پہنچ گیا اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے برامتے کا جائزہ لیا وہاں تین چار پریشان صورتوں والے افراد موجود تھے میرے ساتھی حوالدار محمد بوٹا بھی کمرے میں آ گیا میں نے حوالدار سے کہا مطالقہ افراد کو فوراں اندر لاؤ حوالدار کی چہرے کی تاثرات سے میں نے انتاظہ لگایا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے والا تھا لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا ڈاکٹر آدیا کے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا اگلے ہی لمحے بوٹا نے دو افراد کو میرے سامنے حاضر کر دیا ان میں ایک تو ڈاکٹر کا پڑوسی سابر علی تھا سابر علی کی عمر چالیس سال کے قریب تھی اور وہ عام سی شکل و صورت اور عوصت صحت کا مالک تھا دوسرا شکر رحمو گوالا تھا رحمدین اور رحمو دودھی اس علاقے کے گھروں میں دو سپلائی کرتا تھا وہ پکی رنگت کا حامل ایک پچاس سالہ شکر تھا میرے تھانے پہنچنے سے پہلے حوالدار بوٹا ان سے ضروری پوشتاج کر چکا تھا حوالدار کی زبانی مجھے جو مختصر حالات معلوم ہوئے ان کے مطابق رحمو دودھی روزانہ صبح ایک سے دور ڈاکٹر اتیا کو دینے آتا تھا آج بھی وہ وقت کے معمول کے مطابق ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچا دو تین بار کی دستک کے باوجود بھی جب ڈاکٹر اتیا نے دروازہ نہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ڈاکٹر اتیا الہصبح اٹھنے کی عادی تھی اور ہمیشہ پہلی دستک کے جواب میں وہ دروازہ کھول دیتی تھی رحمو کو ڈاکٹر کی طرف سے تشویش ہوئی تو اس نے پورے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اس ہنگامے کی آواز سن کر ڈاکٹر اتیا کا پڑوسی سابر علی گھر سے باہر نکل آیا رحمو نے سابر کو صورتحال سے آگا کیا پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا دونوں گھروں کے درمیان ایک آٹھ فٹ بلند دیوار کھڑی تھی سابر نے اپنے بیٹے نظیر سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کا دوسری طرف جائے اور ڈاکٹر کی خیر خیریت معلوم کر کے آئے پندرہ سالہ نظیر مسکورہ دیوار کھڑا کر ادھر پہنچ گیا اور پھر نظیر نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر اتیا اپنے کمرے میں مردہ پڑی ہے اس وقت رحمو گوالا اور سابر علی دونوں میرے کمرے میں موجود تھے میں نے ان سے زیادہ سوالات میں وقت ضائع کرنا مناسب نے سمجھا اور حوالدار محمد بوٹا کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا تاہم میں نے سابر اور رحموں کو تاقید کر دی تھی کہ اتھانے ہی میں بیٹھیں ان سے تفصیلی پوجھگج میں واپس آنے کے بات کروں گا جب ہم موقع واردات پر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر اتیا کے فلاحی کلینک کے سامنے درجن پر افراد موجود تھے اب یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر اتیا کو کسی نے قتل کر دیا ہے میں نے متلاشی نظر سے وہاں موجود افراد کا جائزہ لیا لیکن میرا مطلوبہ شخص مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا مجھے امید تھی وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مجھے جو صورت نظر آئے گی وہ نادر خان کی ہوگی اسے غیر حاضر پا کر مجھے قدر حیرت ہوئی بہرحال لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد میں اور حوالدار گھر کے اندر تاخل ہو گئے ڈاکٹر اتیا کی لاش اب بھی کمرے میں بستر پر پڑی تھی اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے چند گھنٹے گزرے ہیں ڈاکٹر اتیا اپنے بستر پر چت لیٹی تھی اور اس کے سینے میں این دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا میں نے لاش کا تفصیلی معاینہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی خنجر کی پیوستگی کے نتیجے میں اتیا کی بدن سے جو خون خارج ہوا تھا اس نے مقتول کے لباس کے ساتھ ساتھ بستر کے کچھ حصے کو بھی آلودہ کر دیا تھا لیکن میری حیرت کا سبب یہ نکتہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا مقتول نے خنجر کھانے کے بعد کوئی حرکت نہ کی ہو اس نے خاموشی اور سکون سے لیٹ کر موت کو خوش آمدید کہا ہو ورنہ خنجر گھوپنے کے نتیجے میں جو موت واقع ہوتی ہے اس میں مضروب شک بہت تڑپتا پھڑکتا ہے اور اس کی بے ہنگام حرکات کے سبب اس کے جسم سے خارج ہونے والا خون بے سمت اڑتا اور پھیلتا ہے جبکہ ڈاکٹر اتیا کی موت کے سلسلے میں ایسے شواہد نظر نہیں آ رہے تھے اس کے برخلاف بستر کی چادر پر افراد تفریق اثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے چادر کی بے ترطیب شکنیں بتاتی تھی کہ وہاں اچھی خاصی دھینگا مجھتی کی گئی تھی فوری طور پر میں سمجھ میں یہی آیا کہ این ممکن ہے موت کے گھاٹ اتانے سے پہلے ڈاکٹر اتیا کو بے ست کا دیا گیا ہو اس کے بعد اس کے سینے میں خنجر اتارا گیا ہو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس رات سے پردہ اٹھا سکتی تھی کہ مقتولہ کو بے ست کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تھا ملاش کے تنقیدی جائزے میں مصروف تھا مقتول کی گردن پر میری نکر ٹک کر رہ گئی مجھے اس کے گلے پر کچھ ایسے آسان نظر آئے جیسے کسی نے اس کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی ہو ایک دو جگہ پر ناخون کے سپب بننے والی خراشیں بھی موجود تھیں بے ساختہ میری ذہن میں یہ خیال چمکا کہ ہو نہ ہو اتیا کی سینے میں خنجر گھوپنے سے پہلے گلہ دبا کر اسے بے بس کیا گیا ہو یہ خیال سا قوی اور کرینے کیاس خیال تھا میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ جائے بارداد کا نقشہ بنائے اور خود خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا اس دوران میں خنجر اور گلہ گھوٹنے والا خیال میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا آج گل کی طرح اس زمانے میں فنگر پرنس اٹھانے کا رواج نہیں تھا عدالت بھی ایسے ثبوت اور شواہد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی لہذا میں نے اس تردد میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی سامنے والا کمرہ جو کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کا ایک دروازہ باہر مین بزار کے جانب کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ اندر سہن کی طرف باہر والے دروازے سے مریضوں کی عام تو رفت ہوتی تھی اور اندرونی دروازہ ڈاکٹر آتیا کے ساتھی استعمال کے لئے تھا کلینک والے حصے میں مجھے کوئی خاص شے نہ مل سکی اور میں اندر والے کمرے میں آ گیا اس دوران میں حوالدار اپنے کام میں مصروف رہا اس اکمی کمرے میں ایک پلنگ بچھا تھا اور اسی پلنگ کے اوپر ڈاکٹر آتیا کی لاش پائی گئی تھی کمرے میں دیگت چھوٹے موٹے سامان کے علاقہ دیوار کے ساتھ ایک بڑی چوبی علماری استعدہ تھی جو اتفاق سے کھلی ہوئی تھی میں باریک بینی سے مسکورہ علماری کی تلاشی لینے لگا پندرہ بیچ منٹ کی کوشش کے بعد بھی کوئی قابلی ذکر مفید چیز میرے حدیں نہ چڑھ سکی تو میں نے علماری بند کر دی اس علماری میں ڈاکٹر آتیا کی استعمال کی کپڑے دواؤں کا کچھ سٹوک اور روز مرہ استعمال کی اشیاء کے سبا اور کچھ بھی نہیں تھا میں زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر آتیا چوہان کو دیکھ رہا تھا میرے اندازے کے مطابق اس کے عمر تیز کے قریب رہی ہوگی وہ مضبوط کارٹی کی مالک ایک طرح کا دورت تھی اس کے بعد بائیکٹ انداز میں ترشے ہوئے تھے بحیثیت مجموعی وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے کاؤس کی خاتل شوہر اور بیٹی کو تین سال پہلے چھوڑ دیا تھا آج اس سے وہ دنیا چھوڑ گئی تھی جہاں وہ اپنے کاؤس کے لیے کوشہ تھی موقع کی کاروائی مکمل ہو چکی تو میں نے کلینک کے باہر جمع افراد میں ایک مطبع پھر نادر خان کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا چنانچہ میں نے لاش کو حوالدار محمد بھوٹا کی نکرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجوا دیا رحمو گووالا اور سابر علی کو میں تھانے بٹھا آیا تھا ان کے مفصل بیانات میں پاپس جا کر ہی کلم بند کر سکتا تھا میں نے موقع پر موجود افراد میں سے تین چار سے قتل کی اس واردات کے بارے میں مختلف سوالات کیے لیکن کام کی کوئی بات بتانا چل سکی اس دوران میں سابر کا بیٹا نصیر میرے حد سے چڑ گیا یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ڈاکٹر آتیا کی لاش کو دیکھا تھا لہٰذا اس کا انٹرویو بہت ضروری تھا نصیر کی عمر اگرچہ پندرہ سال تھی لیکن اچھی صحت کے باعث وہ اٹھارہ انیس کا دکھائی دیتا تھا میں نے تھوڑی دیت تک اسے ادھر ادھر کی باتوں میں گھمایا پھر اصل موضوع کی طرف لے آیا نظیر پتر اچھی طرح سوچ کر بتاؤ تم ڈاکٹر آتیا کے گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے نظیر اپنے چہرے کے تاثرات سے خاصا نٹر اور حمد والا نظر آتا تھا مضبوط لہجے میں بولا تھانے دار جی میں دیوار ٹپ کر ادھر پہنچا تھا دیوار پھلان کر کیوں میں نے سوائل کیا کیا باہر والا دروازہ بند تھا یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا جی وہ سرک ہو جاتے ہوئے بولا اببا نے مجھ سے کہا میں دیوار ٹپ کر ادھر جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ ڈاکٹر کا کیا حال ہے میں نے اببا کی بات مانی اور اچھک کر دیوار پر چڑھ گیا پھر بڑی آسانی سے ڈاکٹر نی کے گھر میں اتر گیا ریمو گوالے کا بیان تھا متعبار دستک کے باوجود بھی ڈاکٹر آتیا نے دروازہ نہیں کھولا تھا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی تھا کہ وہ دروازہ اندر سے بند تھا اور یہ نکتہ میرے ذہن میں چوب رہا تھا میری سوچ میں کھٹک پیدا کر رہا تھا قاتل اگر اس دروازے سے باہر نکلا تھا تو پھر دروازے کو اندر سے بند نہیں ہونا چاہیے تھا اس روشنی میں دیان خود بخود اس طرف چلا جاتا تھا کہ کہیں قاتل دیوار پھاند کر تو وہاں سے رخصت نہیں ہوا اس طرف کی دیوار یا پھر اس جانب کی دیوار اس طرف سابر علی کا گھر تھا اور اس جانب والا گھر کافی دنوں سے بند پڑا تھا وہاں کوئی رہش پذیر نہیں تھا میں نے ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے نصیر سے سوال کیا تمہاری باپ جی کیسے ہوئی تھی شاید وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسی کے انداز میں کہا کیا تم دیوار ٹپکری باپس آئے تھے نہیں جی میں تو دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا وہ سادگی سے بولا کیا مطلب کونسا دروازہ باہر والا دروازہ جناب کیا وہ دروازہ اندر سے بند تھا جی دروازہ کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اس نے جواب دیا لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے بتایا ہے کہ تمہیں یہ بات پتا نہیں تھی کہ بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا میں نے اسے کڑے تیوروں سے کھورا وہ بڑی معصومیت سے بولا جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جب میں دیوار ٹپ کر ڈاکٹرنی کی گھر میں اترا تھا تو اس وقت مجھے بلکل پتا نہیں تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھولا ہے یا بند جب اپا نے مجھے دیوار ٹپ کر ادھر جانے کو کہا تو میں یہی سمجھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا یہ تو واپس آتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ دروازہ کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے میں نے کنڈی کھولی اور باہر آ گیا اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے وہ بات ختم کر کے شاہ کی نظر سے مجھے دیکھنے لگا اس کے الفاظ سے سچائی ٹپکتی تھی اس وقت ہم باہر مین بزار میں کھڑے ہوئے تھے میں نے نظیر کا کندہ تھپ تھپ آیا اور تسلیح آمیز لہجے میں کہا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے پتر تم آؤ میرے ساتھ میں نے نظیر کو اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے ڈاکٹر اتیا کے گھر کے پیرونی دروازے کے پاس آ گیا میں پہلے اس دروازے کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکا تھا لیکن نظیر کے بیان کے بعد جو حالہ سامنے آئے تھے ان کے پیش نظر وہ دروازہ خصوصی توجہ کا متقاضی ہو گیا تھا میں نے اندر اور باہر دونوں جانب سے اس دروازے کا پاریک پینی سے معاینہ کیا اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی اس دروازے کے این بست میں لٹو والی کنڈی نصب تھی مذکورہ کنڈی ایک مقصوص ساخت اور فیل کی حامل ہوتی ہے اس کا لٹو اندر اور باہر دونوں سمتوں سے گھمایا جا سکتا ہے اس لوٹ کے گھومنے سے کنڈی کا لیور گرایا اور اٹھایا جا سکتا ہے بالفازے دی کر اس دروازے میں اندر سے لگی ہوئی کنڈی کو لٹو گھما کر باہر سے کھولا جا سکتا تھا اسی طرح دروازے سے باہر رہتے ہوئے لٹو کی مدد سے دروازے کی اندرونی کنڈی لگائی جا سکتی تھی اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نے اس گھر سے رخصت ہوتے وقت دروازے کو اندر سے کس طرح بولٹ کر دیا تھا یہ نہائیتی آسان اور عام سی بات تھی میں دروازے کے معاینے سے نمٹ کر نظیر کی جانے متوجہ ہوا ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اسے پکال لیا نظیر پتر تم پولیس والوں کے ساتھ کھڑے کیا کر رہے ہو وہ تمہارا ابا کدھر ہے اس عورت کے طرز تخاصوب تھے میں سمجھ گیا کہ وہ نظیر کی ماں یعنی سابر علی کی بیوی ہوگی اس پکار پر نظیر اپنے گھر کی طرف مو کر کے جلدی سے بولا آتا ہوں اممہ پھر اس نے اجازت طلب نظر سے میری جانب دیکھا میری ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ کیوں نہ سابر کی گھر والی سے دو چار باتیں کر لوں عورتوں میں تجسس کا مادہ بنسبت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مخلوق ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے کی بھی شوقین ہوتی ہے این ممکن ہے نظیر کی ماں سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ڈاکٹر آتیا کے قتل پر روشنی ڈال سکے اسی امکان کے پیش نظر میں نے نظیر سے کہا اتر میں تمہاری ماں سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے ہاں جی ہماری بیٹھک میں بیٹھ سکتے ہیں اس نے مصبت انداز میں جواب دیا پھر مطاملانہ لہجے میں بولا میں پہلے ہمار سے پوچھ لوں ضرور پوچھو برکردار میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ میری تائید پا کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد میں سابر علی کی کشادہ بیٹھک میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا سابر علی کی بیوی کا نام شہناز معلوم ہوا وہ اس وقت خاصی تشویش میں مبتلہ تھی وہ گویا ہوئی تو مجھے کی اندازہ لگانے میں ذرا بھی دکت کا سامنا نہیں ہوا کہ نظیر اسے سابر کے بارے میں بتا چکا تھا اس نے چھوٹتے ہی بڑے ترش لہجے میں پوچھا تھانے دار جی اگر کسی نامورات نے ڈاکٹرنی کو قتل کر دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا دوش ہے آپ نے میرے گھر والے کو تھانے میں کیوں بند کر دیا ہے میں نے رسانیت سے کہا میں نے تمہارے خامد کو حوالات میں نہیں ڈالا بلکہ بڑی عزت سے وہاں بٹھا کر رکھا ہے اور وہ بھی ضروری بیان کے لیے تم سابر کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو میں تھانے پہنچتے ہی اسے فارغ کر دوں گا میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر شہناز سے پوچھا تم اس واقعی کے بارے میں کیا جانتی ہو میں بھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا دوسرے لوگ جانتے ہیں وہ بیزاری سے پولی ڈاکٹرنی کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پھر کس کا تعلق ہے میں نے اچانک سوال کیا مجھے کچھ پتہ نہیں جی میرا اس سے زیادہ ملجول نہیں تھا میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا تم ڈاکٹر عطیہ کے قتل کے بارے میں کوئی اندازت تو لگا سکتی ہو میں اس سرسلے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں وہ اکتا ہٹ آمیج لہجے میں بولی تھانے دار جی میں کسی پر شک ظاہر کر کے خامہ خام گناہ کار نہیں ہونا چاہتی آپ پولیس والے ہیں خود ہی اس ڈاکٹر نہیں کہ قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں قاتل کو تمہیں پکڑ ہی لوں گا شہناز میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا لیکن لگتا ہے کہ تم قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو توبہ توبہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوٹے ہوئے بولی تھانے دار جی میں نے تو اسی کوئی بات نہیں کی آپ خامہ خام مجھے ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں میں نے اس کی سرہ سیمگی کو نظر انداز کرتے ہوئے تھو اس لہجے میں دریافت کیا یہ نیاز علی کیسا بندہ ہے نیاز علی کون نیاز علی وہ انجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے ایک ایک لسپت زور دیتے ہوئے کہا میں زیبن کے گھر والے کی بات کر رہا ہوں نیاز علی لگ بگ دو ماہ پہلے ڈاکٹر آتیا کے خلاف ایک سنجیدہ شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا وہ خاصا برہم نظر آتا تھا وہ اپنے دل میں ڈاکٹر آتیا کے لیے بہت غم و غصہ رکھتا تھا میں شروعات میں نیاز علی کے مسئلے کو تفصیلاً بتا چکا ہوں ابھی قاتل کی تلاش کے سسلے میں سوچ بچار کے دوران میں اچانک میرا دھیان نیاز علی کی طرف چلا گیا تھا مجھے معلوم تھا نیاز اور زیبن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے اور ڈاکٹر آتیا اعلاج مولجے کی آرڈ میں زیبن کو جس نویت کی پٹی پڑا رہی تھی اس کے رد عمل کے طور پر نیاز علی کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتا تھا اچھا اچھا اب نیازہ کی بات کر رہے ہیں شہناز زیبن کا حوالہ سننے کے بعد تیجی چیزبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی نیاز علی تو شاید ہی اسے کوئی کہتا ہو وہ نیازہ مشہور ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں میں نے پوچھا ہے تم سے نیاز علی عرف نیازہ کیسا بندہ ہے میں نے کہا کہیں اسی نے تو ڈاکٹر اتیہ کو میں نے دانستہ سوالی انداز میں جملہ دھورا چھوڑ دیا وہ بہشت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا کیا نیازہ نیازہ ایسا کر سکتا ہے یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اللہ کی بندی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدر رازدارانہ انداز میں کہا میرے خیال میں تو نیاز یہ قدم اٹھا سکتا ہے اس کے سراسیمکی میں مزید اضافہ ہو گیا پھر اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کے جواب میں لب کھولتی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک نمائیاں تغیر رونما ہوتے دیکھا خوف آمیز تاثرات میں اچانک چوکنے کی کیفیہ شامل ہو گئی تھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی اچھوتا خیال پیدا ہوا ہو میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا شہناز لگتا ہے تم مجھے کوئی نہائیتی اہم بات بتانے والی ہو وہ تعمل کرتے ہوئے بولی آپ نے نیازہ کا ذکر کیا ہے تو میرا دھیان کر رات والے واقعے کی طرف چلا گیا پتہ نہیں وہ نیازہ ہی تھا یا کوئی اور بندہ تھا آخری جملہ شہناز نے بڑے الچے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا اس کی مبھم بات سن کر میرے ریڈ الٹ ہو گیا میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا تم کس واقعی کی بات کر رہی ہو وہ بولی کر رات کسی مرد سے ڈاکٹر نی چھگڑا کر رہی تھی میں نے انہیں دیکھا نہیں صرف ان کے غصے میں تیز تیز بولنے کی آوازیں سنی تھی اب سونے رب کو ہی پتا ہوگا کہ ڈاکٹر نی نیازہ سے مو ماری کر رہی تھی یا وہ کوئی اور بندہ تھا شہناز کے سنسنی خیز انکشافات نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے پوچھا وہ جو کوئی بھی تھا ڈاکٹر نیازہ سے کہاں جھگڑا کر رہا تھا اور رات کو کس وقت تھانے دار جی وہ بڑی رسانیت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی اس جھگڑے کی آوازیں کلینک والے کمرے سے ہی آ رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے آٹھ بجے ہوں گے بات ختم کر کے وہ خاموش ہوئی اور متضب زب نظر سے مجھے دیکھنے لگی اس کی نظر میں ایک توقع پائی جاتی تھی جیسے وہ میرے مو سے کوئی بڑا انکشاف سننے کی مطمئنی ہو میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا کیا تم نے پوری توجہ سے انہیں جھگڑتے ہوئے سنا تھا ان کی تلخو ترش باتیں تمہارے پلے تو پڑی ہوں گی وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی نا جی اس لئے میں نہیں جانتی کہ وہ کس بات پر لڑائی کر رہے تھے ویسے بھی ان کی آوازیں تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو گئی تھی میں نے سابر علی کی بیوی شہناس سے چند اور متعلقہ سوالات کیے پھر اس کے گھر سے نکل آیا تھانے میں رحمو گوالا اور سابر علی میرے انتظار میں سوک رہے تھے میں نے وہاں پہنچتے ہی انہیں باری باری اپنے کمرے میں بلا لیا مزید پوچگچ کے نتیجے میں بھی کوئی نئی اور مفید بات سامنے نہیں آسکی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں کسی بھی طور پر ڈاکٹر آتیا کے قتل میں ملبس نہیں تھے میں نے ضروری تاقید کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی تاہم باوقت رخصت میں نے سابر علی سے ایک استفسار ضرور کیا سابر تمہاری گھر والی کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ کل رات آٹھ بجے ڈاکٹر آتیا کے کلینک میں کوئی شور شرابہ سنا گیا ہے ڈاکٹر آتیا کسی مرز سے جھگڑا کر رہی تھی یہ کیا قصہ ہے بھائی وہ تعمل کرتے ہوئے بولا شہناز نے مجھ سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا میں پرائے پھٹے میں ٹانگ پھسانے کا عادی نہیں ہوں دھانے دار صاحب اس لئے میں نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے تم نے خود ڈاکٹر آتیا کو کسی مرز سے جھگڑتے سنا ہے اور نہیں دیکھا ہے میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کم بھی لہجے میں کہا بلکہ یہ سارا قصہ شہناز کے توسط سے تم تک پہنچا ہے اس نے اس بات میں قدن ہلا کر میرے اندازے کی تصدیق کر دی سابر علی اور رحمو گوالا کے جانے کے بعد میں نے ایک کے بعد دیگرے دو کونسٹیبیلز کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں دو افراد کو تھانے لانے کے لیے روانہ کر دیا میرے ان دو مطلوبہ افراد میں ایک تو نیاز علی عرف نیاجہ اور دوسرا شک تھا نادر خان میں نادر خان کی طرف سے خاصا تشویش میں مبتلا تھا وہ اس علاقے میں ڈاکٹر آتیا کا سب سے بڑا خیر کھا تھا اور ابھی تک منظر سے قائب تھا میں نے جائے وقوع پر بھی اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا یہ تو ممکنی نہیں تھا کہ ڈاکٹر آتیا والے واقعی کی ابھی تک اسے خبر نہ ہوئی ہو آج صبح صبح یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا اور اب تک تو اس قصبے کا ایک ایک فرد ڈاکٹر آتیا کے قتل سے آگاہ ہو چکا تھا نادر خان کی جانب سے یہ پرسرار خاموشی میرے دل و دماغ میں انجانے اندیشوں کو ابھاد رہی تھی اور میں پہلی فرصت میں اپنے دماغ و دل کو صاف کر لینا چاہتا تھا دوپیر کے بعد حوالدار محمد بھوٹا اسپتال سے واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل مل جائے گی اور کل شام تک مقتول ڈاکٹر آتیا کی لائش بھی ہمارے حوالے کرتی جائے گی بھوٹا میرے کمرے میں ہی بیٹھ گیا اور ہمارے درمیان آتیا مرٹر کیس پر بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر بعد وہ کونسٹیبل واپس آ گیا جسے میں نے نادر خان کی طرف روانہ کیا تھا اس نے بتایا کہ نادر خان قصبے میں موجود نہیں وہ کل صبح یعنی کہ ساتھ اکتوبر کو ایک ضروری کام سے منڈیل لالا موسا گیا ہوا ہے اسے کل شام ہی واپس آنا تھا لیکن نہیں پہنچا امید ہے کہ آج وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا اس اطلاع سے باضح ہو گیا کہ نادر خان آج کہیں نظر کیوں نہیں آیا تھا میں نے کونسٹیبل سے پوچھا تم نادر خان کی دکان پر گئے تھے یا گھر میں پہلے ادھر پرانی کلہ منڈی میں اس کی دکان پر گیا تھا ملک صاحب کونسٹیبل نے بتایا اس کے بعد گھر کا چکر بھی لگایا ہے دونوں چکوں سے مجھے ایک ہی جواب ملا ہے میں نے دکان پر مونشی شوقت سے اور گھر میں خان صاحب کی بیوی نکست سے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب واپس آئیں انہیں تھانے بھیج دیا چاہے میں نے سرانے والے انداز میں کہا کونسٹیبل میرے کمرے سے نکل گیا تو میں دوبارہ حوالدار سے اس گمبیر صورتحال پر گفت و شنید کرنے لگا حوالدار ڈکٹر اتیا اور قصبے کے حالہ سے پوری طرح آگا تھا اس نے باتچیت کے نتیجے میں اپنا فتوہ جاری کر دیا ملک صاحب ڈکٹر اتیا کا قاتل تین افراد میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کون سے تین افراد اس نے ٹھے ٹھے کر یہ تین نام دورائے نیاز علی وحید اللہ نادر خان حوالدار کے انکشاف نمہ فتوے نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا اس نے بڑی الجی ہوئی بات کی تھی نیاز علی تو میری بھی ہٹ لسٹ پر تھا لیکن وحید اللہ اور نادر خان کیس پیمائش میں نہیں آ رہے تھے اور نادر خان تو ڈاکٹر اتیا کا ہمدرد اور سچا خیر خا تھا ویسے میں نے اپنے طور پر خان کے بارے میں بھی خاصی تحقیق کی تھی ایک لمحے کو مجھے بھی محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ بھولے بادشاہ بن کر کوئی خطرناک کھیل تو نہیں کھیل رہا لیکن میری تفتیش نے مجھے بتایا تھا کہ نادر خان اچھے قدار کا مالک ایک ہمدرد انسان تھا اور ڈاکٹر اتیا سے اس کے خلوص میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی اور جہاں تک ڈاکٹر اتیا کے شوہر وحید اللہ کا تعلق تھا تو وہ عرصہ تین سال سے اپنی بیوی سے دور تھا یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ اچانک وہ شک لاہور سے شیخ اپورا کے اس قسمے میں پہنچے اور ڈاکٹر نی اتیا کو قتل کر کے واپس چلا جائے میں نے اپنی رائے اور خیالات سے حوالدار بھوٹا کو آگا کیا تو وہ گہری سنجید کی سے بولا ملک صاحب نیاز علی کی طرف تو سیدھا سیدھا دھیان جاتا ہے اور نادر خان وحید اللہ کوئی بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے تین سال بعد اچانک وحید اللہ کی غیرت نے جوش مارا ہو اور وہ بیوی کو کھری کھری سنانے کے ہاں آن پہنچا ہو آپ نے ڈاکٹر اتیا اور کسی مات کے جھگڑے کی جو بات بتائی ہے وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا اور پھک کہا اور پھڑا جھگڑا کرنے والا نادر خان بھی ہو سکتا ہے بہرحال میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ملک صاحب میں نے کہا محمد بھوٹا نادر خان کل سے منڈی لالا موسا گیا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں پلٹا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل کی رپورٹ نہیں سنی سنیئے ملک صاحب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا پر میں کیا کروں میرا دماغ اسی انداز میں سوچ رہا ہے اگر نادر خان ہی ڈاکٹر اتیا کا قاتل ہے تو اس کا منڈی لالا موسا جانا ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ سب کو یہ بتا کر غائب بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ منڈی لالا موسا جا رہا ہے اس کے بیان کو چیک کرنے کون لالا موسا جائے گا میں جاؤں گا میں نے پورا اظم لہجے میں کہا اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ نادر خان کسی بھی حوالے سے اس قطر میں ملبس ہے تو لالا موسا کیا میں دنیا کے آخری کنارے تک اس کا پیچھا کروں گا مگر تمہیں ایک بات بھول لے ہو حوالدار بوٹا میں چند لمحات تک خاموش رہ کر سوچی ہوئے نظر سے محمد بوٹا کو دیکھتا رہا پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اس قصبے میں اگر ڈاکٹر اتیا کا کوئی حقیقی خیرخواہ تھا تو وہ نادر خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تم ان دونوں کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہو ہو سکتا ہے حوالدار اپنے موقف کے حق میں کوئی لمبی چوڑی تعویل پیش کرتا کہ ہماری وہ باہمی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا ایک کونسٹیبل میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آ کر بتایا ملک صاحب میں نیاز علی کو پکڑ کر لے آیا ہوں کہ وہ ہی کونسٹیبل تھا جسے میں نے نیاز کی جانب روانہ کیا تھا میں نے قدر سخت لہجے میں پوچھا اتنی دیر کہاں لگ گئی تم کو تم تو بہت پہلے اسے لینے گئے تھے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا ملک صاحب نیاز اپنے گھر پر موجود نہیں تھا اسے ڈھونڈنے میں کافی وقت خرچ ہو گیا اب جا کر ملا ہے تو پکڑ کر سیدھا تھانے لے آیا ہوں یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے میں نے اس تفسار کیا کونسٹیبل نے جواب دیا جانب یہ اتھر بشی نائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تاش کھیل رہا تھا اس کے ساتھ اور کون تھا کونسٹیبل نے چار پانچ نام گنوا دیئے میں نے پوچھا یہ لوگ روکی سکی تاش کھیل رہے تھے یا میں نے تانستہ جملہ دھورت چھوڑ دیا کونسٹیبل فوراں میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور پڑے پلولنگیز لہجے میں بولا جانب اگر یہ لوگ کچھ لگا کر کھیل رہے ہوتے تو پھر میں خالی خولی نیاز کو ہی پکڑ کر نہ لاتا بلکہ اس سب کو بھیڑ پکری کی طرح آگے دھر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا میں نے کونسٹیبل کے جذبے کو ستائشی الفاظ میں سراحا اور کہا ٹھیک ہے تم نیاز علی کو میرے پاس بھیج دو کونسٹیبل مجھے سلوٹ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد نیاز علی میرے سامنے حاضر ہوا وہ خاصا بکھلایا ہوا تھا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی وہ پہلی مرتبہ جب میرے پاس ڈاکٹر آتیا کی شکایت لے کر آیا تھا تو میں بڑی کرم جوشی سے اس سے ملا تھا اور اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کی تھی لیکن اب وہ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر خاصا گھبرا گیا تھا اس نے میرے کہے بغیر ایک کرسی کھیچ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو حوالدان نے اسے بری طرح چھڑک دیا اوئے نیاز علی بندے تو پتر کی طرح سیدھا کھڑا رہے مجرموں کو ہم کرسی پیش نہیں کرتے بلکہ چھتوارے کنڈے میں الٹا لٹکا دیتے ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہوئے گھی گیا آیا تھانیدار صاحب یہ سب کیا ہے میں نے کون سا جرم کیا ہے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے میں اب تک اسے خاموش نظر سے گھو رہا تھا میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جرم تم کرو اور بتائیں ہم کہ تم نے کیا کیا ہے کیا تم لٹ صاحب کی اولاد ہو جناب آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ منت ریز لہجے میں بولا تاش کھیلنا کوئی جرم تو نہیں اللہ پاک کی قسم ہم جوا نہیں کھیل رہے تھے نیاز علی ہماری سنگین باز پورس کو کسی اور خاتے میں لے گیا تھا میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا میں تمہارے جس جرم کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق تاش کھیلنے سے نہیں بلکہ ڈاکٹر اتیا کے قتل سے ہے بتاؤ تم نے ڈاکٹر اتیا کو قتل کیوں کیا میرے آخری جملے نے کسی ہتوڑے کا سا کام کیا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی کھوپڑی پر اچانک بھاری سرب لگی ہو بکری ہوئی آواز میں اس نے کہا تھانے دار جی کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے ڈاکٹر نی کو قتل نہیں کیا جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اوئے غلط فہمی کیا اولاد میں نے اسے گھڑکا پھر اندھیرے میں ایک تیر چلاتے ہوئے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ تمہارے بارے میں پکی پکی اطلاع ملی ہے میں نے لمادی توقف دے کر اس کے چہرے کی تاثرات کا جائزہ لیا وہاں الچن اور فکر مندی کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے اپنی بات کو آگے پڑھاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کل رات لگ بھگ آٹھ بجے ڈاکٹر اطیا کے کلینک پر گئے تھے کسی بات پر تم دونوں کے بھی ترک کلامی ہوئی اور تم نے ڈاکٹر اطیا کو قتل کر دیا اس کے چہرے پر زدی کھنڈ گئی پل بھر میں وہ برسوں کا بیمار دکھائی دینے لگا اس کی صحت پہلے ہی اللہ ما شاء اللہ تھی وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا تھانیدار صاحب میں ربدی سونکھ کھا کر کہتا ہوں ڈاکٹر نی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں ڈاکٹر نی کے کلینک پر گیا ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی لڑائی چھکڑا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے جھوٹ بولا ہوں میں نے تیز نظر سے اسے کھورا وہ گھے گیایا جناب میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا آپ میری بات کا یقین کریں آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط اطلاع دی ہے میں ڈاکٹر نی کے پاس نہیں گیا پھر تم کل رات آٹھ بجے کہاں تھے میں نے پوچھا میں اپنے گھر پر تھا سرکار تمہارے گھر میں اور کتنے افراد ہیں بس میں اور میری بیوی زیبن اس نے بتایا آپ زیبن سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں میں کل شام سے پہلے گھر آ گیا تھا اور پھر آج صبح ہی گھر سے نکلا ہوں وہ ایک بہت ہی بزنی دلیل دے رہا تھا لیکن میں نے اسے ٹرانے کا عمل چاری رکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کہ تمہاری بات کا یقین کر لوں گا میں زیبن کو بلا کر اس کا بیان بھی لوں گا آپ ضرور اسے پوچھیں جی وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا حوالدار بوٹا نے نیاز علی کی نظر بچا کر ایک آنکھ تبائی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا ملک صاحب یہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے کابو میں نہیں آئے گا پھر تم کیا جاتے ہو میں نے حوالدار کی طرف دیکھا وہ بولا آپ ایک گھنٹے کیلئے اسے میرے حوالے کر دیں میں اسے ٹرائل ڈوم کی سیر کراتا ہوں وہاں کے مناظر اتنے گویای آور ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ گھنٹے سے پہلے ہی زبان کھول دے گا آسمائش شرط ہے اگر حوالدار نے مجھے آنکھ نہ ماری ہوتی تو اس کے مطالبے بلکہ فرمائش کا مفہوم کچھ اور ہوتا تب وہ واقعی کسی تشدد کے لیے نیاز کو ٹرائل میں لے جاتا لیکن موجودہ صورتحال میں میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ محض درانے دھمکانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اگر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو تو چھپا نہ سکے چنانچہ میں نے بڑی فراغ دلی سے اسے اجازت دے دی ٹھیک ہے بھائی میں نے بے پروائی سے کہا تم لے جاؤ اسے میری بات تو اس کی سمجھ میں بیٹھ نہیں رہی ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان سمجھ جائے نیاز علی وہ تو ہش نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگا حوالدار نے اسے کالر سے دبوچا اور ایک چھٹکا دے کر گھسیٹے ہوئے کھیچتے ہوئے میرے کمرے سے لے گیا تین سوہ تین بجے نادر خان تھانے پہنچا وہ بہت افسر دکھائی دیتا تھا وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور رسمی علیک سلک کے بعد وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولا ملک صاحب یہ کیا خصب ہو گیا عطیہ کی موت کا ذمہ دار کون ہے کیا آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا اس نے ایک ہی سانس میں تین سوالات پوچھ ڈالے تھے میں نے ٹھیرے ہوئے لہجے میں کہا خان صاحب ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو میں بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے ذرا رکھ کر میں نے اضافہ کیا اس حظر میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں وہ جلدی سے بولا بتائیں میں کیا کروں اس کے الفاظ اور آواز سے گہری فکر مندی چھلکتی تھی میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ غالباً اس قسمے میں موجود نہیں تھے میں نے آپ کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھی بھیجا تھا شاید آپ لالا موسا گئے ہوئے تھے میں نے غالباً اور شاید ایسے الفاظ دانستہ استعمال کیے تھے وہ گہری سنجیدگی سے بولا ملک صاحب میں کل صبح لالا موسا چلا گیا تھا وہاں کی غلہ مندی میں ایک آڑتی ہے جودری رحمت علی اس سے ایک بڑی رقم لینا تھی ارادہ یہی تھا کہ کل شام تک واپس آ جاؤں گا لیکن رحمت علی رقم کا بندوست نہ کر سکا دس ہزار روپے کوئی معمولی رقم تو ہوتی نہیں بہرحال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا ہوں اور اب کھڑے کھڑے آپ کے پاس آ گیا ہوں مجھے نادر خان پر بیسے بھی کوئی خاص شک نہیں تھا لیکن چونکہ حوالدار محمد بوٹا فتوہ دے چکا تھا اس لیے دس پندرہ منٹ تک میں نادر خان کو مختلف زاویاں سے چیک کرتا رہا اور مجھے اپنا خیال ہی درست لگا اس کی پریشانی میں کوئی تسنن نظر نہیں آتا تھا میں نے نادر خان کو وقوع کی کارروائی اور تازہ ترین حالات کے بارے میں تفصیلن بتایا تو وہ گہری سوچ میں ٹوب گیا چند لمحات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیا نیاز علی نے اقرار جنم کر لیا ہے وہ اس جنم سے انکاری ہے میں نے بتایا اس دوران میں حولدار نے نیاز علی پر تباہ ازمائی کر لی تھی جیسے کوئی مصبت نتیجہ اُبھر کر نہیں آیا تھا تاہم میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں میں نے حتمی لہجے میں کہا نادر خان تشویشناک لہجے میں بولا اگر نیاز علی نے قتل نہیں کیا تو پھر ڈاکٹر اتیا کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے قاتل جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گریفت میں ہوگا میں نے کہا نادر خان سوچتے ہوئے اچانک چونکا اور استراری نظر سے مجھے دیکھنے لگا کیا بات ہے خان صاحب میں نے پوچھا آپ نے بتایا ہے کہ کل رات آٹھ بجے اتیا اپنے کلینک میں کسی مرس سے جھگڑا کر رہی تھی وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا میری ذہن میں بار بار یہ شک اُبھر رہا ہے ڈاکٹر سے جھگڑا کرنے والا شخص ہی اس کا قاتل ہے میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا مجھے شک تھا مذکورہ شک نیاز علی ہوگا لیکن حالہ تو واقعہ تو اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہے اگر وہ جھگڑا لو شخص میرے حد سے چڑ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس گفتگو کے دوران میں ہم دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو بھی بکور دیکھ رہے تھے میں نے محسوس گیا نادر خان کے چہرے کے تاثرات میں اچانک ایک نمائن تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ جیسے کسی خاص صاحب یہ سے سوچ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا وہ ہی جانی انداز میں بولا ملک صاحب ڈاکٹر ادیہ کا قاتل اس کا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ بہید اللہ جی میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا ممکن ہے بہید اللہ کل رات ڈاکٹر ادیہ کے پاس آیا ہو ان میں کسی بات پر شدید اختلاف ہوا ہو جس کے نتیجے میں بہید اللہ نے اسے قتل کر دیا ہو اس بات کی امکانات تو ہیں میں نے سوچ میں ٹوبے ہوئے لہجے میں کہا بہرحال بہید اللہ کو چیک کیا جا سکتا ہے اگر وہ کل رات اس قسمے میں آیا تھا تو یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی ویسے بھی میں نے چملہ دھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا پھر کہا ڈاکٹر ادیہ کی لاش اسپطال میں آ جائے گی لاش کو اس کے بارس کے خوالے کرنے کے لیے ہمیں بہید اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا اگرچہ میاں بیوی میں گزشتہ تین سال سے علیت کی چل رہی ہے لیکن قانونن اور شرن ڈاکٹر ادیہ بہید اللہ کی بیوی تھی اور ناہید کی ماں اس واقعے کی اطلاع ان باپ بیٹی کو دینا ہوگی آپ ٹھیک ہیں ملک صاحب وہ تائی تھی انداز میں بولا میرے پاس بہید اللہ کا لاہور والا ایڈرس ہے گھر کا بھی اور دکان کا بھی میں دونوں پتے آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں آپ جیسے مناسب سمجھیں اس بندے کو چیک کر لیں اس کے بعد نادر خان نے وہ دونوں پتے مجھے لکھوا دیئے اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھیں کے بعد رخصت ہو گیا میں ڈاکٹر ادیہ کے ممکنہ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سوچ کے گھوڑے دھوڑانے لگا مسکورہ گھوڑے اگر سنجیدگی سے دوڑائے جائیں تو ضرور منزل پر پہنچ جاتے ہیں اسی روز شام کو دائی بشیرہ اور دائی کبوتری تھانے آئیں ان کے چہرے اترے ہوئے تھے وہ کافی فکر مند اور افسر کا نظر آتی تھی میں نے پلک چھپکتے میں انتاظہ لگا لیا ان کی افسرگی کا تعلق ڈاکٹر ادیہ کے قتل سے تھا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا تم دونوں کی موں کیوں لٹکے ہوئے ہیں جاؤ جا کر لڈی ڈالو کوشی کے گیت گاؤ تمہاری دشمن کا تو کام تمام ہو گیا تھانے دار جی بشیرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی ہم تو چاہتے تھے یہ ڈاکٹر نی اس قسمے سے کہیں دفع ہو جائے تاکہ ہمارا کاروپار متاثر نہ ہو ہم اس کی جان کے دشمن نہیں تھے دائی کبوتری نے کہا سچ مانے ہمیں ڈاکٹر نی کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے ویسے کیا آپ نے اس کے قاتل کا سراغ لگا لیا سراغ لگا رہا ہوں میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھاکا میں بہت جل قاتل کو گرفتار کر لوں گا پھر میں نے انہیں ڈرانے کی خاطر کہا تم لوگ بھی مشکو کفرات کی فیرس میں شامل ہو تم تینوں ڈاکٹر آدیا کے لیے اپنے دلوں میں بہت کینا اور قدورت رکھتی تھی میں تمہیں بھی کڑی تفتیش سے گزاروں گا بہت جوڑ کر میری منت سماجت کرنے لگیں تھانیدار صاحب ہم غریبوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں ہم ڈاکٹر نی کے بدخواہ ضرور تھے لیکن اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے بدخواہ ہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے میں نے انہیں کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا بہرحال تم لوگ اس وقت تک قسمے سے باہر قدم نہیں نکالو گے جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا جی جی آپ جیسا کہیں گے ہم پیسہ ہی کریں گے دائی کبوتری نے فرما برداری سے کہا میں نے پوچھا تمہاری تیسری ساتھی نظر نہیں آ رہی کیا نام تھا اس کا دائی حنیفہ حنیفہ کیس کرنے گئی ہے جناب دائی بشیران نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا ادھر منظور حسین بڑائچ کی گھر والی کے بچہ ہونے والا ہے میں نے موقع محل کی مناصفت سے کہہ دیا چلو ڈاکٹر ہتیہ کے قتل سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ تو پہنچا ادھر وہ مرہوم ہوئی ادھر آپ دائیوں میں تیزی آ گئی میرے لہجے میں ایک مخصوص قسم کی کارٹ موجود تھی ان دونوں نے اس کارٹ کو واضح طور پر محسوس گیا وہ خاصی شرمندہ سی دکھائی دینے لگیں کبوتری نے کہا تھانے دار جی آپ تو ہمیں کھلم کھلا جوتے مار رہے ہیں میں نے تو ایک حقیقت بیان کی ہے تم جو بھی سمجھ لو میں نے کہا بشیرہ بولی تھانے دار جی اللہ کا کرم ہے ہماری روزی روٹی چل ہی رہی ہے بس اس ڈاکٹر ہتیہ کے وجہ سے کام کم ہو گیا تھا لیکن اس کام یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا رزق دینے والی تو ذات خدا کی ہے یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو ڈاکٹر ہتیہ کے خلاف محاص کیوں کھڑا کرتی ہیں آپ ہماری بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہیں کبوتری نے رسانیت سے کہا ہم ڈاکٹرنی کے خلاف نہیں تھے وہ قصبے کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی ہم نے اس رویے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا رکھی اور پھر افسوسناک لہجے میں بولی چھوڑیں جی اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر اس قصے کا کیا دورانہ اللہ اس کی مغفرت کرے میں نے ان دائی جات کی ہامیں ہاملائی اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا اللہ ڈاکٹر اٹیہ کی مغفرت کرے بے شک وہی قفور الرحیم ہے اکلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر اٹیہ کی موت سات اور آٹھ اکتوبر کی درمیانی شب دس اور گیارہ بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی اس رپورٹ نے میرے ایک اندازے کی تصدیق بھی کر دی کہ قاتل نے ڈاکٹر اٹیہ کو موت کے گھاٹ اتانے سے پہلے گلہ گھوٹ کر بے بس کرنے کی کوشش بھی کی تھی میں نے جائے وقعہ پر مقتول کی لاش کا تفصیلی مہینہ کیا تھا اور مجھے اس کی گردن پر ناخون کی ایک دو خراشوں کے علاوہ گلہ گھوٹنے کے اثر بھی دکھائی دیئے تھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ پہلے مقتولہ کا گلہ گھوٹ کر اسے قابو میں کیا گیا اس کے بعد قاتل نے بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا میں نے اے ایس آئی آزم خان کو لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا میں نے مذکورہ اے ایس آئی کو اپنے کمرے میں بلائیا اور پوری بات سمجھانے کے بعد کہا یہ دونوں ایٹرس تم اپنے پاس رکھو میں نے الگ سے ایک پرچے پر وحید اللہ کی رہائش کا اور دکان کے پتے لکھ دیئے تھے وحید اللہ گھر میں ملے یہ دکان پر تم اسے اپنے ساتھ لے کر شام سے پہلے یہاں آو گے اسے بتا دینا کہ اس کی بی بی اتیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے وہ آ کر اس کی لاش حاصل کر لے اے ایس آئی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے کام کی تعمیل میں سرہ کتا ہی نہیں کرے گا میں نے اسے ضروری ہدایات کے بعد لاہور روانہ کر دیا میں نے اپنے ذہن میں یہی منصوبہ بنایا تھا کہ ایک دفعہ وحید اللہ یہاں آ جائے پھر اسے ہر نوعیت کی پوچھ گتھ کر لی جائے گی ڈاکٹر اتیہ کے قتل سے پہلے میں خود لاہور جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اب حالات نے اپنی صورت کافی حد تک بدل لی تھی اتیہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے وحید اللہ کو یہاں ضرور آنا تھا اور جب اسے آنا ہی تھا تو پھر یہیں پر اس سے دو دو باتیں بھی ہو جاتی دو پیر سے تھوڑی دیر پہلے نادر خان میرے پاس آیا اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا میں نے نادر خان کے چہرے پر دبت دبت جوش محسوس کر لیا جیسے وہ میرے سامنے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والا ہو میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا رسمی دعا سلام کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں کہا ملک صاحب آپ نے مجھ سے تعاون مانگا تھا اور میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ڈاکٹر ایتیا کے قاتل کو ڈھون نکالا ہے میں تقریبا اچھل پڑا نادر خان نے باتی بڑی سنسنی خیز کی تھی بے ساختہ میں نے نادر خان کے ساتھ آنے والے شک کو دیکھا نادر خان کے انداز سے یہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ قادل کو پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لائے آیا ہے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا کہاں ہیں ڈاکٹر ایتیا کا قاتل بات کے اختتام پر میں نے ایک پتہ وہاں پھر خان کے ساتھی کو دیکھا وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا اتیا کا قاتل اس وقت لاہور میں ہے جناب میرا اندازہ بلکل درست تھا ڈاکٹر اتیا کو اس کے شوخر وہی دلالہ نے قتل کیا ہے تم اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو میں الجنزدہ انداز میں پوچھے بنا نہ رہ سکا تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت ہے ثبوت تو میں اپنے ساتھ لائے ہوں ملک صاحب وہ جوشی لے لہجے میں بولا پھر اپنے ساتھی کی جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام خوشی محمد ہے ادھر بس اسٹینڈ پر اس کی چائے سگریٹ کی ایک بہت بڑی دکان ہے یہ اس بات کا گواہ ہے کہ پرسنالات کو ایک بابو ٹائپ بندہ لاہور سے اس قصبے میں آیا تھا اور آدھے پون گھنٹے بعد وہ واپس لاہور چلا گیا مجھے یقین ہے کہ وہ بابو بہی دلالہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ عشق کا جو کت کارڈ اور ہولیا بتا رہا ہے وہ اتیا کی شوہر پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے اتیا نے مجھے وحید اللہ کے بارے میں تفصیلا بتا رکھا تھا ملک صاحب آپ نے بیچارے نیاز علی کو خامخان حوالات میں ڈال رکھا ہے اس کی چھٹی کریں اور وحید اللہ کی گرفتاری کا پروگرام تطیب دیں اس مشورے کا بہت بہت شکریہ خان صاحب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا آپ کی اطلاع کے لئے بتاتا چلوں کہ میں نے وحید اللہ کو جہاں لانے کے لئے ایسائی آزم غان کو لاہو دوانہ کر دیا ہے انشاءاللہ آج راز سے پہلے وہ تھانے میں ہوگا اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق ہے میں نے چند لمحے رکھ کر ایک گہری سانس لی پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا جب تک اصل قاتل میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں نیاز کو نہیں چھوڑ سکتا وحید اللہ کو بھی آنے دو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس کا نادر خان کا خوشی محمد نامی ساتھی خاصہ جلدی میں دکھائی دیتا تھا نادر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا ملک صاحب اس سے اگر کوئی پوچھ پرتیت کرتا ہے تو کر لیں اس بچارے کو دکان پر جانا ہے یہ تو میرے مجبور کرنے کے وجہ سے یہاں تک چلا آیا ہے میں خوشی محمد کی جانب متوجہ ہو گیا وہ پکے رنگ کا مالک ایک عام سا شک تھا عمر تیس سے کچھ اوپر رہی ہوگی میرے اس تفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ ساتھ اکتوبر کی شام کو ایک بابو ٹائپ دراز کامہ شخص نے اس کی دکان سے وڈ بائن سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اس نے موقع پر ہی پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگانے کے بعد خوشیہ سے ہتیہ فلاہی کلینک کے بارے میں دریافت کیا خوشیہ اس کلینک سے واقف تھا جنانچہ اس نے شہری بابو کو بتا دیا کہ مذکورہ کلینک مین بزار میں کہاں واقع ہے آدھے پون گھنٹے بعد وہ شک تبارہ خوشیہ کو دکھائی دیا اس مرتبہ وہ لاہور جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا خوشیہ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بندہ کہاں سے آیا تھا بس میں سوار ہوتے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اگر لاہور جا رہا ہے تو لاہور ہی سے آیا بھی ہوگا اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا ذرا سوچ کر بتاؤ چک نے ساتھ اکتوبر کی شام یا رات کتنے بجے تم سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا اس وقت میری گھڑی میں ساڑھے سات بجے تھے اس نے جواب دیا اور تمہارا اندازہ ہے کہ وہ آدھے پونے گھنٹے بعد باپس چلا گیا تھا جی ہاں میں نے لگ بگ اتنی دیر بعد ہی اسے لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ویسے میں نے اس کی باپسی پر کھڑی میں بقت نہیں دیکھا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آٹھ یا ساڑھے آٹھ بجے بس میں سوار ہوا تھا میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا نادر خان درمیان میں بول پڑا ملک صاحب آپ نے ڈاکٹر اتیا کے ساتھ کسی مرد کے جھگڑا کرنے کا بھی یہی وقت بتایا ہے نا میرا خیر میں سات اکتوبر رات آٹھ بجے وحید اللہ ہی ڈاکٹر اتیا سے مہماری کر رہا ہوگا نادر خان کا وصوق اور وحید اللہ کو مورد الزام ٹھیلانے کی کوشش اس سے مجھے الجھن محسوس ہونے لگی میں نے قدر ترش لہجے میں کہا خان صاحب آپ جس گواہ کو پکڑ کر میرے پاس لائے ہیں اس کے مطابق وہ بابو ٹائپ شک زیادہ سے زیادہ ساڑھے آٹھ یا نو بجے لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا اور پوست مارڈم کی رپورٹ جے کے درمیان بتاتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے پوست مارڈم کی رپورٹ پہلی مطبع اس کے علم میں آ رہی تھی وہ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے گڑھ بڑھا گیا پھر دوبارہ وحید اللہ کی مخالوت پر کمر بچتا ہو گیا اس نے کہا جناب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وحید اللہ نے سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بس میں قدم رکھا ہو اور بس کے روانہ ہونے سے ہی پہلے وہ نظر بچا کر اتر گیا ہو اور پھر دوبارہ کلینک پر آ کر اس نے ڈاکٹر کمروت کے گھاٹ اتار دیا ہو میں نادر خان کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ ڈاکٹر اتیا سے گہری ہمدردی رکھتا تھا اور اس ہمدردی کے پس منظر میں وحید اللہ اسے سراصر کسوروار دکھائی دیتا تھا اتیا نے اپنے شوہر کے مظالم اور زیادتیوں کا ایسا نقشہ کھیچا ہوگا کہ وہ خان کی نظر میں بیچاری اور اس کا شوخر چیر بدست بن کر رہ گیا ہوگا میں نے نادر خان کے جوش کو لگام دیتے ہوئے کہا خان صاحب آپ مفروضات پر بات کر رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے یوں ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ پہلی رات آٹھ بچے وحید اللہ مقتول سے لڑائی چھکڑا کرنے آیا اور واپس چلا گیا دوبارہ دس اور گیارہ بجے کی درمیان پھر بارد ہوا اور اپنی بیوی کے سینے میں خنجر اتار کر چلتا بنا وہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے سات اکتوبر کو رات ساڑھے سات بجے جس شہری بابو نے خوشیہ کی دکان سے وڈ بائن کا پیکٹ خریدا تھا اور ازہاباد وہ لاہور جانے والی بس میں سوار ہوا تھا وہ شخص ڈاکٹر آتیا کا شوخر وحید اللہ ہی تھا میں نے اس سوالیہ نظر سے خوشی محمد کو دیکھا اور پوچھا کیوں خوشیہ کیا تم وحید اللہ کا صورت سے پہچانتے ہو نادرخان بولا جناب ملک سبتر حیث صاحب میں نے کوئی صرف ایک بندے اس خوشیہ ہی سے معلوم نہیں کیا لگ بھگ پچاس بندوں کو کھنگال چکا ہوں سرکار خوشیہ نے اس بندے کو جو کھولیا اور ٹپ ٹاپ بتایا ہے وہ وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا میں نے تسلیہ امیج لہجے میں کہا ٹھیک ہے خان صاحب آپ دل چھوٹا نہ کریں شام تک وحید اللہ یہاں پہنچ جائے گا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد نادرخان کے ساتھ خوشی محمد اور خوشیہ بھی رخصت ہو گیا میں نے ایک ضروری کام کے لیے حوالدار محمد پوٹا کو اپنے کمرے میں بھولا لیا ایسائی آزم خان شام سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آ گیا مگر وہ وحید اللہ کو اپنے ساتھ لانے میں ناکام رہا تھا میں ایک یا دو فیصد اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ وحید اللہ یہاں آنے سے انکار کر دے گا لیکن وحید اللہ نے آزم خان سے جو کچھ کہا اس کے بارے میں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا ایسائی نے بڑے حیرت پھری لیجمی مجھ سے کہا ملک صاحب وہ بندہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے بڑی عجیب کہانی یہ عجیب کہانی ہے کیا بھائی میں نے سوال یہ نظر سے آزم خان کو دیکھا وہ بولا میں نے جب وحید اللہ کو بتایا کہ اس کی بی بی ڈاکٹر اتیا کو کسی نے قتل کر دیا ہے لہذا وہ قصبے میں آ کر اس کی لاش بسہول کر لے تاکہ اس بدنصیب کی تدفین مناسب طریقے سے ہو سکے تو اس نے نفرت سے ایک جانب تھک دیا اور برہمی سے بولا مجھ اتیا کی ضرورت نہیں نہ زندہ کی اور نہ ہی اس کی لاش کی اب اس عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں میں نے اسے طلاق دے دی ہے آپ لوگ اس کی لاش مناسب یا نامناسب جیسے بھی چاہیں اسی طریقے سے دفن کر دیں اور اگر دفن نہ کرنا چاہیں تو پھر آوارہ کتوں کی سامنے ڈال دیں وہ عورت اسی سلوک کی مستحق ہے ملک صاحب اس کی بات سنکر میں حق کا بکہ رہ گیا اور میں نے اس پر ضرورت دیا کہ وہ میرے ساتھ چلے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اس لیے میں اکیلا ہی واپس آ گیا ہوں آزم خان خاموش ہوا تو اس وقت تک میرے اندر کھل بلی مچ چکی تھی طلاق والی بات نئی تھی اور یہ ایک چونکہ دینے والا انکشاف تھا میں نے آزم خان سے سوال کیا کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو کب طلاق دی تھی پوچھا تھا ملک صاحب لیکن اس نے ڈھنگ سے کوئی جوابی نہیں دیا ایس آئی نے بتایا وہ بار بار ایک ہی جملہ دھورا رہا تھا اب اس آوارہ عورت کا مجھ سے کوئی تعلق کوئی ناتہ نہیں وہ قتل ہو جائے یا اسے کالی چور لے جائیں کوئی پروہ نہیں ہے مجھے ایس آئی کی اس رپورٹ نے کہ اس کو ایک نئے رکھ پر ڈال دیا تھا اگر بہی دولہ باقی ڈاکٹر اتیا کو طلاق دے چکا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا اس نے یہ کام کب کیا اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نادر خان اور خوشیہ کے بیانات کو زیر قول لانا ضروری تھا جس دراز کامت بابو ٹائف شخص نے سات اکتوبر کی رات ساڑھے سات بجے خوشیہ کی دکان سے وڈ بائن سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا اگر وہی دولہ ہی تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ وہ طلاق دینے ہی ہمارے قصبے میں آیا تھا یہاں ایک اور اہم سوال سر اٹھاتا تھا اور وہ یہ کہ اچانک بیٹھے بٹھائے تین سال بعد وحید اللہ کے دل میں طلاق کا خیال کیسے آ گیا اس کے ساتھی یہ مومہ حل کرنا بھی ضروری تھا کہ وحید اللہ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر اتیا ہمارے قصبے میں ایک فلاحی کلینک چلا رہی تھی اتیا کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے لگ وقت تین سال ہو گئے تھے اور اس قصبے میں اس کے قیام کی مدد صرف سات ماں تھی یہ تمام سوالات اور انہی جیسے درجنوں دیگر سوالات کے درست جوابات صرف اور صرف وحید اللہ ہی دے سکتا تھا مجھے محسوس ہوا میرا لاہور جانا از حد ضروری ہو گیا تھا اس کو جلدی زجل نمٹ جانا چاہیے تھا یہ تو اچھا ہوا میں نے حوالدار کو سرکاری اسپطال بھیج کر ڈاکٹر اتیا کی لاش کو سرد خانے میں رکھانے کی ہدایت کر دی تھی تاکہ ضرورت کے وقت ہی اسے مگوایا جائے اگلے روز یعنی کہ دس اکتوبر کی صبح میں لاہور روانہ ہو گیا میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل بکار احمد کو بھی رکھ لیا تھا میں وحید اللہ کو اس کی دکان واقع انار کلی بازار میں پکڑنا چاہتا تھا مجھے پتا چلا تھا وہ لگ بھگ دس وجہ دکان پر پہن جاتا تھا مجھے لاہور پہنچتے ہوئے گیارہ بچ گئے میں پہلے متعلقہ تھانے گیا اور وہاں کے انچار سے اپنا تعرف کرانے کے بعد آمد کی بجاب بیان کی اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے تعاون کی درخواست بھی کی تھانا انچار بھلا آدمی تھا اس نے بڑی کرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور اپنے عملے سے دو کانسٹیبل میرے ہمراہ کر دیئے تاکہ وہی دلہ زیادہ چونوں چرا نہ کر سکے میں اور کانسٹیبل بکار اس وقت سادہ لباس میں تھے ہم جلد ہی انارکلی بزار کی جانب روانہ ہو گئے کیپ اینڈ ہیٹ سینٹر میں انارکلی بزار میں واقع تھا اس دکان کی ایک طرف انگلیش ووچ ہاؤس اور دوسری طرف سلکو ساری والے تھے وہی دلہ کی دکان پر کیپ اینڈ ہیٹ کے علاوہ چھتریاں اور ہر قسم کی چھڑیاں بھی فروخت ہوتی تھیں جب ہم نے دکان میں قدم رکھا تو اس وقت وہاں دو افراد موجود تھے ایک انیس پیس سال کا نوجوان تھا جو یقینی طور پر وحید اللہ کا ملازم تھا دوسرا شخص دراز کامت اور مناسب ڈیلڈول کا تھا اس کی عمر پینتیس سے زیادہ تھی اس شخص بنے کا پڑتے ہی میرے دل نے پھکارا کہ وحید اللہ کے صفحہ یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا پہلے وہ ہمیں کا حق سمجھا لیکن ہمارے عقب میں دو وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر اس کا ماتھا تھنکا اور متوہش نظر سے وہ باری باری ہم سب کی صورتیں تکنے لگا اس کے چہرے اور آنکھوں میں انگنت الجھنوں نے جال سے بنا دیئے تھے میں نے وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور پراہ راز اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا غالباً تم وحید اللہ ہو جی وحید اللہ میرا ہی نام ہے وہ متضب سب انداز میں بولا لیکن آپ کون لوگ ہیں میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میرا نام ملک سفدرہیا تھے اور میں صلح شیقو پورا کے ایک قسمے کا تھانہ انچارج ہوں میرے یہ تینوں ساتھی بھی پولیس والے ہیں جن میں سے یہ دو یونیفارم والے تمہارے ہی تھانے سے تعلق رکھتے تھے وہ تعمل کرتے ہوئے بولا آپ کا ایک ایس آئی کل میرے پاس آیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے قطع کرامی کرتے ہوئے کہا تم نے ایس آئی آزم خان کا تو ٹال دیا تھا لیکن میں ٹلنے والا نہیں اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں رسیوں سے جھگڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اس حسلے میں تمہارے علاقے کا تھانہ مجھ سے بھرپور تعاون کرے گا میری بات سمجھ رہے ہو نا وہ قطرے نرم پڑھتے ہوئے بولا جناب میں یہی بات تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عورت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں اگر کسی نے اسے قتل کر دیا ہے تو میں کیا کروں آپ جا کر اس کے قاتل تلاش کریں خدا رہا میری جان چھوڑیں تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی وحید اللہ میں نے گمپیر انداز میں کہا اگر میان یا بیوی میں سے کوئی قتل ہو جائے تو سب سے پہلے شریک حیات پر شک کیا جاتا ہے میان بیوی شریک حیات وہ برا سا مو بناتے ہوئے بولا جناب میں نے کل آپ کے ایس آئی کو بھی بتایا تھا اور اب آپ کے خدمت میں بھی احس کرتا ہوں کہ میں اس عورت کو پوری تین طلق دے چکا ہوں وہ کچھ بھی کرتی پھرے زندہ رہی یا مر جائے مجھے اس آوارہ اور بدماش عورت سے کوئی سروکان نہیں میں اس کے کسی کولو فیل کا ذمہ دان نہیں ہوں وحید اللہ نے ڈاکٹر اتیا کے لیے آوارہ کا لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا اور اب اس الفاظ کے ساتھ بدماش کا بھی اضافہ کر دیا تھا یہ سیدھی سیدھی ڈاکٹر اتیا کی کردار کشی تھی ایک شوکر اپنی بیوی کو بچلن کہہ رہا تھا اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وحید اللہ اپنے دل و دماغ میں ڈاکٹر اتیا کے لیے بہت سارا زہر بھرے بیٹھا تھا میں نے سوچا اس کے دل و دماغ کا آپریشن تو بعد میں کروں گا پہلے طلاق والے قصے کا نپٹا لینا ضروری ہے میں نے نیاتی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اے سائی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ تم نے ڈاکٹر اتیا کو طلاق دے دی ہے لیکن تم نے کب اسے طلاق دی وہ چند لمحے ساکت نظر سے مجھے گھوٹا رہا پھر جواب دیا میں نے دو روز پہلے اسے طلاق دی ہے یعنی سات اکتوبر کی رات لگ بھگ آٹھ بجے میں نے سوال یہ نظر سے اسے دیکھا اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تم ساڑھے سات بجے ہمارے قصوے میں پہنچے تھے ایک سگریٹ فروش تھے تم نے وڈبائن کا پیکٹ خریدا اور ایک سگریٹ سلگانے کے بعد اسے اتیا فلاہی کلینک کا پتہ پوچھا تم قصوے کے مین پزار میں ڈاکٹر اتیا کے کلینک پر گئے اور رات ہاتھ بجے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا اور اسی تلق کلامی کے نتیجے میں میں نے اتیا کو تلق دیتی تھی پوری تین تلق میں نے اس کے انکشاف پر کوئی تفسرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور اپنا بیان چاری رکھا تم آٹھ سوار آٹھ بجے ڈاکٹر اتیا کے کلینک سے نکلے اور سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچے پھر لاہور جانے والی بس میں سوار ہو کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم فاپس چلے گئے ہو لیکن میں نے بیان نامکمل چھوڑ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا وہاں الجھن اور استجاب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا میں نے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا لیکن مذکورہ بس ابھی اسٹینڈ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ تم چپکے سے بس سے نیچے اتر گئے پھر تقریباً دو گھنٹے تم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے اس طرح رات دس وجہ کے بعد تم دوبارہ ڈاکٹر اتیا کے گھر پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ چھوٹ ہے سراسر مجھ پر الزام ہے وہ اعتجاجی انداز میں چیخ اٹھا میں لاہور والی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا تھا دس وجہ تو میں اپنے گھر پر موجود تھا آپ میری بیٹی ناہج سے اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں پھر ہماری گلی کے کونے پر موجود بیکری والا بھی میرے حق میں کوہ ہی دے گا میں نے دس وجہ کے قریب اسے انڈے وغیرہ خریدے تھے اگر میں نے رات دس وجہ آپ کے قصبے میں اتیا کے سینے میں کوئی خنجر اتارا تھا تو پھر اسی وقت پر میں اپنے محلے زیلدار روڈ اچھرا لاہور میں کیسے موجود تھا وہی دولا کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا اگر وہ دس وجہ رات لاہور میں اپنی موجودگی کو ثابت کر دیتا تو پھر وہ ڈاکٹر اتیا کے قاتل کے دائرے سے خود بخود باہر ہو جاتا کوئی بھی شک لاہور اور شیخ اپرا میں بیعق وقت موجود نہیں ہو سکتا تھا اگر گھنٹے آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا تو کسی زابیے میں سوچا جا سکتا تھا لیکن اس کیس میں تو کوئی گنجائشی نہیں تھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر اتیا کی موت سات اکتوبر کی رات دس اور گیارہ بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی یعنی نہ دس سے پہلے اور نہ ہی گیارہ کے بعد میں نے وہی دولا کو ایک اور زابیے سے گزنے کی کوشش کی تم نے اپنی بیوی کے لیے آوارہ بچلن اور بدماش عورت کے الفاظ استعمال کیے ہیں آخر کیوں اس نے عجیب تھی نظر سے مجھے دیکھا اور شکست خورتہ لہچے میں بولا چھوڑیں اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے وہ اچھی تھی یا بری اب اس دنیا میں نہیں رہی مننے والی کی برائی نہیں کرنا چاہیے میں نے واضح طور پر محسوس کیا اتیا کی ذکر پر پہلے اس کے چہرے پر جو نفرت اور غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے اب ان میں افسردگی بھی شامل ہو گئی تھی میں چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پوچھا کیا تم نے ناہیت کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتا دیا ہے نہیں وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا ناہیت کے لیے وہ تین سال پہلے ہی مر گئی تھی جب وہ ہمیں چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے چلی گئی تھی میں سانیہ کی اطلاع دے کر اس ماسوم کے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا میں نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا ہے دھاندار صاحب اس کی آواز میں نمی اتر آئی آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے ناہیت کی پرورش کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں اب تو وہ ماشاءاللہ سیانی ہو گئی ہے اگلے سال ساتھویں جماعت کا امتحان دیکھی بات قدم کرتے ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیل لیا میں سمجھ گیا وہ آنکھوں میں اتر آنے والے موٹیوں کو مجھ سے چھپانا چاہتا تھا اس کی آواز کی بھراہت بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنا دکھی تھا وہی دولا کی کیفیت نورمل ہوئی تو میں نے پوچھا یہ تین سال بعد اچانک تمہیں بیوی کو طلاق دینے کا خیال کیوں آ گیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ میرے قصبے میں کلینک کھولے بیٹھی ہے کیا ان تین سالوں میں تم اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے سوالات کے اس تانے پانے نے اسے پوکھلا دیا جنجلہہٹ آمیز لہجے میں بولا لگتا ہے مجھے آپ کو وہ حقیقت بتانا ہی پڑے گی جس نے مجھے آپ کے قصبے جانے پر مجبور کر دیا ونہ آپ تفتیش کے نام پر سوالات کر کر کے میرے دماغ کا کیمہ بنا دیں گے تم کس حقیقت کا ذکر کر رہے ہو وہی دولا میں نے چوک کر اسے دیکھا اس حقیقت کا نام ہے خط 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 میں علج کر رہ گیا کیسا خط ٹھہریں میں آپ کو وہ خط دکھا دیتا ہوں وہ اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا پھر ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی میں استجابی انداز میں وہی دولا کو دیکھنے لگا پتہ نہیں وہ اپنے کوٹ کے پٹارے میں سے کونسا انکشاف برامت کرنے والا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اندرونی جیب سے ایک تیش شدہ کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا لیں آپ بھی شاکر کو پڑھ لیں میں نے تیش شدہ اس بچے کو کھولا اور اس کی تحریر پر نگاہ جمع دی وہاں لکھا تھا تم بھی عجیب قسم کے بندے ہو بیوی کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے تمہیں کچھ پتہ بھی ہے وہ یہاں کون کون سے گل کھلا رہی ہے سنو گے تو تمہارا جماغ پھٹ جائے گا پتہ نہیں تم کتنے بے غیرت شوہر ہو اگر بیوی کو اپنے کابو میں نہیں رکھ سکتے تو اسے آزاد کر دو جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہیں اس کا خر کرتو تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ وہ یہاں کے ایک باسر شد نادر خان کی رکھل بنی ہوئی ہے اسی بندے نے اسے مین پزار میں کلینک کھول کر دیا ہے نادر خان دن رات اس کے کلینک میں کھوسا رہتا ہے اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی بیوی کا کوئی مناسب بندوبست کرو میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں اور وہ یہ کہ نادر خان اور اتیا کے خفیہ تعلقات کی خبر نادر خان کی بیوی کو بھی ہو گئی ہے نگت بڑی جلال والی عورت ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی آخر میں ہمارے قصبے کا مکمل ایڈرس موجود تھا راکم الخروف کا نام کہیں نظر نہیں آتا تھا اس تحریر سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی لکھنے والا ہے یا لکھنے والی ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے اس تحریر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے ورنہ وہ خاصی ناپختہ تحریر تھی لگتا تھا جیسے پرامری کے کسی بچے نے تباہ آسمائی کی ہو ویسے تحریر کے پیچھے سوچ بہت پختہ تھی اب یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی انپڑ شخص نے وہ خط کسی بچے سے لکھو آیا ہوگا یا پھر کسی بہت ہی کم پڑے لکھے شخص نے خود وہ تحریر کیا تھا میں نے دو تین مرتبہ اس خط کو پڑا اور نظر اٹھا کر سوالیہ انداز میں وہی دولہ کو دیکھا وہ جلدی سے بولا جناب میں یہ خط پڑھ کر آگ پگولہ ہو گیا مجھے ہتیا پر شدید خصہ آیا یہ سچے کہ اس نے گھر تو چھوڑ دیا تھا لیکن ہنوز وہ میرے نکاح میں تھی میں اس کی بے غیرتی کا قصہ پڑھ کر انگاروں پر لوٹنے لگا آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایسی صورت میں حالات میں کسی شوہر کی ذہنی قیفیت کیا ہو سکتی ہے میں ہر روز اس خط کو کئی بار پڑھتا اور ہر مرتبہ میرا خون کھول کر رہ جاتا اس خط سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا قطی پھر رہی ہے لیکن اب تازہ ترین حالات میرے علم میں آ چکے تھے کافی سوچ بچار کے بعد میں اسی نتیجہ پر پہنچا کہ مجھے شیخ اپرا کے پاس اس قصبے میں جانا ہے اتیہ وہاں کیا گند پھیلارہی ہے یہ اس کا دین ایمان میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے پانس ری وہ بڑے جذباتی انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا چنانچہ تم سات اکتوبر کی رات آٹھ بجے ڈاکٹر آتیا کے کلینک پر پہنچے اور تین لفظ بول کر اسے فارق کر دیا میں اس کی سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا وہ بیچارگی سے مجھے دیکھنے لگا میں نے اپنے ذہن کی ایک الجھن کو دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس اس خط کا لفافہ بھی محفوظ ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ خط واقعی ہمارے قصبے سے ارسال کیا گیا تھا یا کہیں اور سے حالانکہ تحریر سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہی دولہ کے ذہن میں آگ لگانے والا اسی قصبے کا باس ہی ہے بہرحال تصدیق ضروری تھی میرے سوال کے جواب میں وہ مختلف درازیں کھولتے بند کرتے ہوئے پل پل آیا میں نے خط نکال کر وہ لفافہ یہیں کہیں ڈال دیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا یہ لیں جناب مل گیا لفافہ میں نے لفافے پر سب تو مہروں کا جائزہ لیا ان میں سے ایک مہر ہمارے قصبے سے متعلقہ ڈاکھانے کی تھی اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ خط اسی قصبے میں سے کسی شکر نے وحید اللہ کو ارسال کیا تھا وہ شرپسند جو کوئی بھی تھا نادر خان اور ڈاکٹر آتیا کا پکا دشمن تھا اور مجھے جلد ازا جل اس شرپسند کو قانون کی گرفت میں لانا تھا لاہور میں میرا کام ختم ہو گیا تھا میں نے مذکورہ خط کو اپنی جن میں محفوظ کر لیا اور وحید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تم بھی ہی انداز میں کہا جب تک اتیا مرڈر کے اس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی تم اپنے علاقے کے تھانے میں پیش کی اطلاع دیئے بغیر شہر سے باہر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر وہ تابو نامیز لحچے میں بولا میں نے نہایتی سنجید کی سے پوچھا اتیا کی لاش کا کیا کرنا ہے مجھے اتیا اور اتیا کی لاش سے کوئی دلچس بھی نہیں وہ رکھائی سے بولا میرا نام اس کے نام کے ساتھ کہیں نہیں آنا چاہیے کیا اس کی لاش کو کسی لاوارس کے مانند ہم اپنے قصوے کے قبرستان میں دفن کر دیں میں نے اس کے آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا وہ بڑی سپاکی سے بولا جو لوگ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ تین سال پہلے میری اور اپنی بیٹی کی زندگی سے نکل گئی تھی میں نے چند روز پہلے اسے رشتہ ازدواز سے خارج کر دیا اب اس عورت سے ہمارا کوئی تعلق نہ دا نہیں میں نے ایک زمینی حقیقت کی جانب اشارہ کیا اور کہا بہید اللہ اگر کل کلان تمہاری بیٹی کو یہ پتا چلا کہ اس کی ماں کی موت کے ان حالات میں ہوئی اور تدفین کس قسم پرسی میں انجام پائی تو وہ کیا سوچے گی تم نے تو طلاق دے کرتیا کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا لیکن دنیا کی کوئی زبان بھی ابھی تک ایسے الفاظ تخلیق نہیں کر سکی جو خون کے رشتوں کو یک سر ختم کر دیں اگر زندگی کے سفر میں کبھی تمہاری بیٹی سوالیاں نشان بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں نہ ہی کچھ سمجھا لوں گا وہ اٹر لہجے میں بولا وہی دولہ کے ساتھ مزید وقت ضائع کرنا بیکار تھا چنانچہ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے تھانے کی جانب لوانا ہو گیا ہمارا قسمت زیادہ بڑا نہیں تھا اور کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا تاہم لکھے پڑے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی یہ بات میں نے مہاورتن کہی ہے ونہ تیس چاریس افراد تو ضرور ایسے ہوں گے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے اگرے روز میں نے ڈاکٹر اتیا کی لاش کو اسپطال سے مکوایا اور نادر خان کی سرکردگی میں اس کی تحجیز و تقفیر کرا دی نادر خان کو میں نے لاہور میں پیش آنے والے حالات سے آگا کر دیا اب اس کا جوش قدر کم ہو گیا تھا اس نے پر جوش انداز میں کہا ملک صاحب اگر وحید اللہ وقوع کی رات دس بجے لاہور میں موجود تھا تو پھر ڈاکٹر اتیا کو اس نے قتل نہیں کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتیا کا قاتل کون ہے اس سوال کا جواب وہی شکت دے گا جس نے اس قصبے سے وحید اللہ کو وہ اشتیال انگیز خط لکھا تھا ہمیں اس گمنام شکت کو تلاش کرنا ہوگا میں نے گمبھیل لہجے میں کہا میں نے مسکورہ خط نادر خان کو بھی پڑھوا دیا تھا اور وہ خط پڑھ کر بڑا چراخ پا ہوا تھا اس تحریر میں نادر خان کی بیوی نکت کا بھی حوالہ دیا گیا تھا اور اسے ایک جلالی عورت قرار دیتے ہوئے یہ خشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے نادر خان نے متفقل لہجے میں کہا ملک صاحب وہ نامراد جو کوئی بھی ہے میرا پکا دشمن ہے اس نے نہ صرف میرے قطار پر کیچڑ اٹھالنے کی کوشش کی ہے بلکہ میری بیوی کو بھی اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے میری شدید خواہش ہے کہ وہ بندہ جلد ازا جلد میرے سامنے آ جائے میری بھی یہی تمنا ہے میں نے تائیدی انداز میں کہا اس فتنا پرورشک کو سامنے لانے کے لیے ہمیں کوئی چال چلنا ہوگی بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا پھر آئندہ آدھے گھنٹے میں ہم مسکورہ شخص کو ٹریس آؤٹ کرنے کا منصوبہ ترتیب دے چکے تھے یہ کام تین چار مرحلوں میں ہونا تھا پہلے ان افراد کو چیک کیا جاتا جو لکھنا پڑنا جانتے تھے پھر ان کی تحریر کے نمونے خط کے ساتھ میچ کر کے دیکھا جاتا اس کے علاوہ پینا امری اور میڈل کے بچوں سے بھی پوچھتاج کرنا تھی کہ آیا ان میں سے کسی سے وہ خط تو نہیں لکھوایا گیا تھا یہ کام اگرچہ تھوڑا پیچیدہ تھا لیکن مجھے امید تھی کہ نتیجہ خیص ثابت ہوگا اور بلاخر چند روز کی بھاگ دور کے بعد میری امید بھر آئی میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہی دولہ کا وہ آتش بار خط کس نے ارسال کیا تھا اور اس فتنہ انگیش شخصیت کا نام تھا دائی حنیفہ دائی حنیفہ تھوڑا بہت لکھنا پڑنا جانتی تھی یہ انکشاف کس بہی کی ایک بیوہ عورت نے کیا تھا وہ انپر تھی اور کبھی کبھا دائی حنیفہ سے اپنے بیٹے کو خط لکھا لیا کرتی تھی اس بیوہ عورت کا بیٹا نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا بیوہ عورت نے خط کی تحریر کو دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ سو فیصد دائی حنیفہ کے ہاتھ کا کمال تھا تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول سے چلتی ہے اور یہاں تو ایک باز اشارہ موجود تھا لہٰذا مسکورہ گاڑی ٹاپ گیئر میں توڑنے لگی میں نے فیل فور دائی حنیفہ کو تھانے بھلا لیا اور اس پر سوالات کی بھارش کر دی وہ بہت سٹ پٹائی بوکھلائی اور ایک ہی رڈ پر قائم رہی کہ مجھے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ خط اس کا تحریر کردہ نہیں میں نے اس کی تحریر سے خط کا معواز نہ کر کے دکھا دیا لیکن وہ ہر درمی سے باز نہ آئی مجبوراً مجھے سخت رویہ کو اپنانا پڑا حنیفہ کی عمر پچاس سے زیادہ تھی اور اس کی بینائی بھی کمزور تھی لیکن آنکھوں میں اتنی روشنی بھاگی تھی کہ وہ لکھنے پڑنے کا کام کر سکے اس کی صحت عمر اور عورت ذات ہونے کی سبب میں اس پر کسی قسم کا تشدد آزمانہ نہیں چاہتا تھا لہٰذا میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا دو روز پہلے ایک ہٹا کٹا مویشی چور میرے ہتے چڑا تھا اور اس وقت حوالات میں بند تھا وہ بھی زبان کھولنے کے مون میں نہیں تھا میں نے حوالدار بوٹا کو الہدگی میں پروگرام سے آگا کر دیا پھر اسے اپنے کمرے میں بلا کر ہنیفہ کی موجودگی میں کہا بوٹا تم اس دائی کو اپنے ساتھ ٹریل روم میں لے جاؤ لیکن اس کا نمبر دوسرا ہے میں نے ذرا توقف کیا پھر بڑی صفا کی سے کہا جانتے ہونا پہلا نمبر کس کا ہے جی مالک صاحب حوالدار جلدی سے بولا پہلا نمبر اس ڈنگر چور کا ہے شاہ باش میں نے سرانے والے انداز میں کہا اچھو اور ہنیفہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے لیکن اپنی اپنی باری پر حوالدار ہنیفہ کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد ٹریل روم کی جانت سے اچھو مویشی چور کے کرانے اور بلبلانے کی آوازیں اُبھننے لگیں میں نے حوالدار کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ اچھو کے ساتھ جو بھی کاروائی کی جائے وہ ہنیفہ کی نظر کے سامنے ہو تاکہ اس ٹریلر کو دیکھ کر وہ اس فلم کا اندازہ لگا لے جو اس کے ساتھ پیش آنے والی تھی یہ ایک محصر ٹوٹکا تھا پندرہ منٹ کے بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا کہ ہنیفہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے میں نے کہا اسے فوراں میرے پاس لے آؤ ایک منٹ بعد وہ میرے رو برو کھڑی تھی اور اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا درستی ہوئی آواز میں بولی تھانے دار صاحب مجھ پر کوئی تفتیش نہ کرنا میں قبول کرتی ہوں کہ وقت میں نے ہی وعید اللہ کو لکھا تھا بیٹھ جاؤ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور کہا اب یہ بھی بتاؤ کہ تم نے ڈاکٹر اتیہ کو قتل کیوں کیا وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولی خدا پاک کی قسم ڈاکٹر نی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں میں نے تو وہ خط اس کے گھر والے کو صرف اس لیے لکھا تھا کہ وہ اس منوسنی کو مارک اوٹ کر یہاں سے لے جائے تاکہ ہمارے رزق روزگار کی راہ کھل سکے میں نے اس خط کے مندرہ جات کو دھورایا اور کڑے لہجے میں سوال کیا تم نے نادر خان کے ساتھ ڈاکٹر اتیہ کو نتھی کر کے انہیں ظلیل اور رسوہ کرنے کی کوشش کی تھی اتیہ سے تمہاری دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ نادر خان سے تمہیں کیا بہر ہے اس نے کوجل سانس خارج کی انہیں ہاتھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی میں نے کوئی جھوٹ نہیں لکھا یہ ایک حقیقت ہے کہ نادر خان اور ڈاکٹر نی کے درمیان کوئی گہرہ چکر تھا اور مجھے شک ہے کہ خان اس ڈاکٹر نی سے شادی کرنے والا تھا شادی میں نے اسے کھورا وہ خدا کا بندہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی بے شک وہ شادی شدہ ہے لیکن نگت میں سے اس کی کوئی اولاد نہیں وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کے لئے پر تول رہا تھا بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں لیکن خان کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھلتا وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بات کو آگے پڑھاتے ہوئے بولی نگت کے دکھوں صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں تھانے دار صاحب بچی بچے کی سلسلے میں پہلے میں اس کا علاج کر رہی تھی لیکن ڈاکٹر نی کے آنے کے بعد نادر خان نے میرا علاج بند کروا دیا اور نگت ڈاکٹر نی کے کلینے پر جانے لگی مجھے امید تھی کہ اگر نگت سال چھ مہینے ٹکر میرا علاج کرا لیتی تو ضرور اس کی کوک خواباد ہو جاتی لیکن ان چھ ساتھ ماہ میں ڈاکٹر نی نے پتا نہیں اس بیچاری کے ساتھ کون سا ہاتھ کیا ہوگا مجھے تو اندیش آئے کہ اس نے نگت کی کوک کا سوست ستیاناس مار دیا ہو وہ جلی کٹی پر اتر آئی تھی میں نے اسے پٹری پر رکھتے ہوئے پوچھا تمہیں وہی دولہ کا لاہور والا ایڈرس کس نے دیا تھا نگت سے لیا تھا میں نے وہ ایڈرس اس نے چواب دیا ڈاکٹر نی نے نادر خان کو اپنی دکھ پری کہانی سنا رکھی ہے نادر سے نگت تک اور نگت سے مجھ تک وہ کہانی پہنچی لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نی نے نادر خان کی ہمدتی حاصل کرنے کے لیے وہ کہانی گھڑی تھی وہ مجھے کوئی بہت ہی گھیرو قسم کی عورت لگتی تھی وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتننے لگی تھی میں نے اس تفسار کیا تم نے نادر اور اتیا کے جن پوشیدہ تعلقات کا ذکر کیا ہے کیا نگت اس سے واقف ہے جی ہاں پوری طرح واقف ہے اس نے پڑی شدت سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی تھانیدار جی نگت بہت ہی دکھی اور پریشان حال عورت ہے میں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہوں جس عورت کا شوخت چھن رہا ہو آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تم نے وحید اللہ والے خط میں نگت کو ایک جلالی عورت گردانا ہے اور کہا ہے کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے میں نے تیکھی نظر سے اسے گھورا وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو میں نے کون سا غلط کہا ہے وہ بیچاری تو نادر خان کی وجہ سے مجبور ہے ونہ اس کا بس چلے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اللہ نے اسے چار مردوں سے زیادہ طاقت دی ہے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا کیا نگت جوش میں آ کر ڈاکٹر اتیا کو قتل بھی کر سکتی ہے کیوں نہیں جی وہ بے ساختہ بولی پھر گڑھ بڑھا سی گئی جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو بات بدلتے ہوئے بوکلہ آر ٹامیج لہجے میں اس نے کہا وہ میرا مطلب ہے جی سر پر آن پڑے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا میں نے کہا تمہارا جو بھی مطلب ہے وہ تمہیں بات میں دیکھ لوں گا فیلال میں نادر خان کے گھر کی طرف جا رہا ہوں میں نے حنیفہ کو حوالدار محمد بوٹا کے حوالے کیا اور ایس آئی آزم خان کو ساتھ لے کر نادر خان کے گھر پہنچ گیا حنیفہ نے جس انداز میں نگت کا تعرف کرایا تھا اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ڈاکٹر اتیا کی قاتل ہے یا پھر یہ لوگ قاتل کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں حنیفہ میرے کبزے میں آ چکی تھی لہٰذا نگت کو پہلی فرصت میں گھسنا ضروری تھا نادر خان اس وقت گھر پر ہی تھا غیر متوقع طور پر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی میں نے جب اسے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر اتیا کی قاتل کا سراغ لگا لیا ہے تو وہ مجھے جلدی سے اپنی بیٹھک میں لے گیا اور استراری لہجے میں بولا ملک صاحب وہ بدبخت کون ہے میں نے کہری سنجید کی سے کہا تم پہلے اپنی بیوی کو یہاں بلاؤ پھر بتاتا ہوں میری بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے بتاتا ہوں تم نگت کو بلاؤ تو سہی اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور نگت کو بلانے گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا ہنیفہ کی گرفتاری اور پوچھ گچ کے بارے میں میں نے نادر خان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھک میں نمودار ہوا میں نگت کو دیکھ کر چونک اٹھا ہنیفہ نے بلکہ ٹھیک کہا تھا اللہ نے نگت کو چار مردوں سے زیادہ طاقت دی تھی وہ ایک لہیم شہیم اور تنومند عورت تھی کوئی عام سمجھ اس کے لپیٹے میں آ جاتا تو سانس لینا مشکل ہو جاتا میں نے نگت کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پلک چھپکتے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ بہت سانی ڈاکٹر اتیا کی گردن دبا سکتے تھے وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ چکے تو نادر خان نے کہا جی ملک صاحب نگت آگئی ہے بولیں اب کیا کہتے ہیں میں نے کچھ کہنے کے بجائے یک ٹک نگت کی آنکھوں میں دیکھنے شروع کر دیا اس نے اکلے ہی لمحے نظر چورا لی اور کسی مجرم کی طرح بیچین ہو گئی میں اس کے بدن کی استراری جمبیشوں کو بارک بینی سے نوٹ کرنے لگا وہ زیادہ دیر تک میری نگا کی تاب نہ لاسکی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر جیسے ہی اس نے بیٹھک سے نکلنے کے لیے قدم اٹھایا میں نے کڑک کر کہا رک جاؤ نگت بیگم تمہارا جرم کھل چکا ہے اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی ملک جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نادر خان حق کا بکہ مجھے دیکھنے لگا میں نے نادر خان کو نظر انداز کیا اور ایسائی کو حکم دیا آزم خان نگت کو گرفتار کر لو آپ میری بات تو سنیں ملک جی نادر خان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا نگت کو آپ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں میں نے نہایس سنجیدگی سے کہا جب میں آپ کی گھر آیا تو میرے سین میں ایک شک تھا لیکن تمہاری بیوی کی حرکات و سکنات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا میں نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر کہا ڈاکٹر اتیا کو آپ کی بیوی نگت نے قتل کیا ہے خان صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ اچھل پڑا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس ثبوت ادھر تھانے کے حوالات میں موجود ہے میں نے نگت کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اس دوران ایس آئی اسے آہنی زیور پہنا چکا تھا میں نے دائی حنیفہ کو گرفتار کر لیا ہے اس نے نہ صرف وہی دولہ کو خط لکھنے کا اقرار کیا ہے بلکہ آپ کی بیوی کے بارے میں بھی بہت سے انکشافات کیے ہیں اور نگت نے ان انکشافات کی تصدیق کر دی ہے نگت اچانکی تھکی تھکی اور پج مرتا دکھائی دینے لگی اس کے چہرے کی تازگی اور رانائی پل بھر میں کافور ہو گئی یہ اس کے مجرم ہونے کا ایک مسلم مسلم ثبوت تھا گویا میں نے بالکل ٹھیک جگہ پر ہاتھ ڈالا تھا قانون جب ٹھیک جگہ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل کیس بھی چھٹکی بجاتے میں حل ہو جاتا ہے مجھے نکت پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور تھوڑی سے کڑی پوچھ گچ کے بعد اس نے ڈاکٹر اتیا کے قتل کا اعتراف کر لیا اپنا طویل بیان ریکارڈ کراتے وقت اس نے اس قتل کی تحریک کا سہرہ دائی ہنیفہ کے سر پان دیا جو رفتہ رفتہ نکت کے کانوں میں ڈاکٹر اتیا اور نادر خان کے خلاف زہر ٹپکاتی رہتی تھی نکت کی تمام تر معلومات کا ذریعہ دائی ہنیفہ ہی تھی نکت کو اس کے سوا اپنے مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا کہ وہ ڈاکٹر اتیا کو اپنے راستے سے صاف کر دے پھر جب نادر خان لارا موسا گیا تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا نکت کے مطابق ڈاکٹر اتیا نہ صرف اس کا شوہر چھین رہی تھی بلکہ اعلاج معالجہ کی آر میں وہ اسے مستقل بانچ بنانے کی کوشش بھی کر رہی تھی اور یہ تمام تر زہریلی باتیں دائی ہنیفہ نے اس کی سوچ میں انڑے لی تھی ایک فتنہ پرور اور سازشی عورت کی مکاری نے کتنا بڑا فساد کھڑک کیا موسیقی